نحمده و نسلی على رسوله الكریم اما بعض فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرْ إِلَّا مَنْ تَوَلَّا وَكَفَرْ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَزَابَ الْأَكْبَرِ إِنَّ إِلَيْنَا إِعَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ صدق اللہ العظیم اللہ ربنا حاسبنا حسابا یسیرا آمین یا رب العالمین اب آئیے کہ پہلے ہم سورة العالی کا بقیہ حصہ مکمل کر لیں جو تمہیدی باتیں میں نے کل ارس کی تھی ان میں سے میں کسی کا بے عادہ نہیں کر رہا صرف پہلی سات آیات جو ہم پڑھ چکے ہیں ان کا روان ترجمہ ان احتمالات کے ساتھ کہ جو ان کے مفہوم کے زمن میں مفسرین کے مابین موجود ہیں سب بحصم ربکالعلا پاک رکھو نام کو اپنے رب کے جو سب سے بلند و بالا ہے یا پاکی بیان کرو اپنے رب کی جو سب سے بلند و بالا ہے اللذی خلق فسوہ جس نے بنایا پیدا فرمایا اور پھر تصویہ کیا لوگ پلک سواری برابر کر دیا درست کر دیا ہموار کر دیا متوازن کر دیا والذی قدر فہدا جس نے اندازہ ٹھہرایا یہ تقدیر ہر شے کی ہے پھر یہ کہ ہیوانات میں ایک نوعی تقدیر ہے اور ایک ہر فرد کی انفدادی تقدیر ہے اندازہ اس کی پوٹنشیلیٹیز اس کے امکانات مجھے یاد آیا تھا بعد میں بڑا پیارا ایک مصرہ ہے کہ ذرہ ذرہ دہر کا زندانی تقدیر ہے یہ قدر فہدا ہر شے کی ایک تقدیر ہے ہر شے کے لئے اندازہ ہے چاہے وہ ایٹم ہے اور چاہے وہ نظام شمسی ہے ہر ایک کے لئے قائد اور قانون ہے ہیوانات میں پھر ایک تقدیر ہے نوعی ایک تقدیر ہے انفرادی والذی اخرج المرعہ اور وہ جس نے نکالا سبزہ چارہ تمہارے لئے خوراک کی چیزیں فجالہو غسان احوہ پھر کر دیا اس کو ایک تعبیر کے اعتبار سے کورا کرکٹ سیاہ رنگ کا کورا کرکٹ اور دوسری تعبیر جس کو میں نے راجح قرار دیا وہ کہ جس نے نکالا چارہ سبزہ اور پھر کر دیا اس کو نہات گتھا ہوا گنجان اور سبز کاہی یعنی ایسی سبزی جس میں کہ شدت کی وجہ سے سیاہی کی کیفیت پیدا ہو جائے جس کے لئے کہ امام فرہ کے الفاظ تھے جو میں کل آپ کو سنانا بھول گیا کہ ایک سیاہی وہ ہوتی ہے کہ جو سبز رنگ کی شدت کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے وہ احوہ ہے سنکرئوں کا فلا تنسا ہم آپ کو پڑھائیں گے ہمارے ذمہ ہے پڑھانا پھر آپ بھولیں گے نہیں ایک رائے یہ بھی ہے کہ پھر بھولیے مت یہ فعلے نہیں ہے لیکن یہ کہ یہ ہمارے لئے تو یہ چیز مناسب ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مناسبت نہیں رکھتی یہ بات اس لئے کہ آپ کو یاد کرانے کی ذمہ داری تو خود اللہ نے لی ہے آپ کے سیرہ مبارک میں اس کو جمع کر دینا ہمارے تو ہم پڑھائیں گے آپ کو لیکن یہ کہ آپ بھولیں گے نہیں اس کا کوئی اندیشہ نہ رکھئے سوائے اس کے جو اللہ چاہے جیسے کہ میں نے کل ارز کیا زیادہ اس میں گمان جو میرے نزدیک راج ہے وہ یہ کہ یہ محض اللہ کی قدرت اور مشیت کی شانِ مطلق کو ظاہر کرنے کے لئے اس سے لازم نہیں آتا کہ کوئی حصہ ایسا بھی ہوگا جو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلوا دیا ہو یا جو آپ کو یاد نہ رہا ہو دوسری تعبیر یہ کہ اس سے مراد ہے نسخ اور نسخ کی تین اعتبارات سے میں بیان کر چکا ہوں دوسرا نسخ ہے قرآن مجید کی آیات میں کہ آیت موجود ہے اس کی تلاوت کی جاتی ہے لیکن جزوی یا کلی طور پر اس کا حکم منسوخ ہو گیا یہ بھی اصولی طور پر ہمارے تمام علماء اس کو تسلیم کرتے ہیں سوائے آج کے دور میں بعض لوگ جنہوں نے سنت سے ہٹ کر اور جمعہ امت سے ہٹ کر راستہ اختیار کرنا شروع کر دیا ہے صرف ان کے اور اس کے بارے میں اشتباع ہے البتہ کتنی آیتیں منسوخ الحکم ہیں اس میں اختلاف ہیں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ نے الفاظ القبیر میں جو اپنی تحقیق بیان کی ہو یہ کہ پانچ آیات ہیں صرف وہ کہ جو منسوخ الحکم ہیں باقی آیات جن کو اکثر و بیشتر مفسرین نے منسوخ الحکم قرار دیا ہے وہ کسی خاص پہلوس سے صرف تعبیر کا فرق ہے جو واقع ہوا ہے ورنہ یہ کہ پوری آیت منسوخ الحکم نہیں ہے بارال کسی نہ کسی درجے میں منسوخ الحکم آیات جن کی تلاوت ہے جو مصفت میں شامل ہیں یہ بھی ہمارے اسلاف کے نزدیک متفقہ لے تیسری بات یہ کہ کوئی آیت ایسی بھی ہے جس کی تلاوت منسوخ ہو چکی ہو منسوخ تلاوہ اور اس کا حکم باقی ہو یہ بھی صرف آیت رجم کے بارے میں چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ہے اور وہ بخاری شریف میں ہے سنت کے اعتبار سے قوی ہے اس کی بنیاد پر یہ تیسری کیٹیگری جو ہے علماء نے جو وضع کی ہے لیکن میں اپنی رائے ارز کر چکا ہوں کہ میرا ذہن میرا قلب اس سے تسلیم نہیں کرتا اور حضرت عمر کے اس قول میں رضی اللہ تعالی عنہ میرے نزدیک قرآن سے مراد طورات ہے اور اے نبی اللہ تو جانتا ہے ہر موشے جو ظاہر ہو یا بلند آوازی سے کہی جا رہی ہو اور جو بالکل خفیہ ہو اس میں میں ارز کر چکا ہوں کہ اکثر و بیشتر کی رائے یہی ہے کہ در حقیقت سنقرعو کا فلا تنسا اس کے بعد اللہ ماشاءاللہ یہ ایک جملہ مطرزہ ہے جو درمیان میں آیا ہے رب جڑتا ہے سنقرعو کا فلا تنسا انہو یعلم الجہرہ وما یخفا آپ چھپکے چھپکے سے یاد کرنے کی جو صحیح کر رہے تھے ہمارے علم میں ہے ہم سے کوئی شہ بخفی نہیں رہتی تو آپ یہ مشقت نہ جے لیے ہم نے ذمہ لے لیا ہے کہ اس قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کر دیں اب ہم آگے چل رہے ہیں ایک بہت اہم مضمون آرہا ہے قرآن حکیم کا جیسے کہ میں نے کل ارز کیا تھا اس سورہ مبارکہ میں قرآن کے فلسفہ اور حکمت کے بہت گہرے اور بہت ہی امیق مضامین ہیں وَنُّيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى ان قریب ہم آپ کو موافق بنا دیں گے موضوع بنا دیں گے بڑی آسانی کے لیے یہ میں صرف لفظی ترجمہ کر رہا ہوں لیکن یہ کہ اس میں سب سے پہلے لفظ تیسیر سمجھئے تیسیر یسر سے بنا ہے یسر کہتے ہیں آسانی کو تیسیر کسی شئے کو آسان کر دینا جیسے کہ ہم نے پانچ مرتبہ غالباً یا چار مرتبہ وہ آیت آئی ہے سورة القمر میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلِذِّكْرِ فَحَلْمِ مُدَّكِرِ ہم نے تو قرآن کو ذکر کے لیے سبق آموزی کے لیے یاد دہانی کے لیے نصیحت کے لیے تذکر کے لیے آسان کر دیا تو ہے کوئی جو اس سے نصیحت اخص کرے بڑا چیلنجنگ انداز ہے یعنی قرآنِ مدید کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کے اعتبار سے یہ مشکل ترین کلام ہے اللہ کا کلام ہے کلام الملوکِ ملوکِ الْقَلام اب اس کی گہرائی کو ناپنا کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے فیثم لس نصیحت کہا جاتا ہے اس کی کوئی تیہ ہے ہی نہیں نہ متناہی نہ پیدا کنار لیکن ایک اعتبار سے یہ بہت آسان کتاب ہے کہ جو شخص نصیحت اخص کرنا چاہے نیت میں فطور نہ ہو تعلیمِ ہدایت ہو تو یہ اس کا ہدایت اور اس کی رہنمائی اس کے اندر جو نصیحت اور سماقاموزی ہے وہ گویا کہ اس کی سطح پر موجود ہے جس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ جیسے ابھی ہوا تھا خلید کی جنگ کے دوران کہ بہت سا تیل بہ کر اور پانی سمندر کی سطح کے اوپر اس کی ایک تہہ جم گئی تو اب یہ تیل اوپر ہے نیچے سمندر کی گہرائی جو ہے وہ میلوں اس کی گہرائی ہے تو یوں سمجھے یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی گہرائی تو ہے میلوں نیچے بلکہ یہ کہ اس کی کوئی تہہ ہے ہی نہیں لا متناہی لیکن اس کا جو اصل سبق ہے جو اصل ہدایت ہے وہ اس تیل کے مانند کے جو سطح سمندر کے اوپر تہر رہا ہے تو اس کی اصل تعلیم اصل ذکر جو اس کے اندر مزمر ہے وہ بالکل سامنے ہیں بہرحال یہ اس وقت وضاحت کر رہا تھا لفظ تیسیر آسان کر دینا اس میں ایک تو آپ یوں سمجھئے کہ ہر انسان کا اپنا تجربہ بھی ہوتا ہے کوئی کام آپ کرنے کا ادادہ رکھیں شروع میں وہ بڑا بھاری معلوم ہوتا ہے بہت مشکل ہے قدم بڑھا لیں معلوم ہوتا ہے کچھ آسانی ہو گئی کچھ آگے چلیں گے معلوم ہوگا اور آسان ہو گئے ہیں یہ فطرت کا ایک قائدہ ہے جو بھی آپ فیصلہ کرتے ہیں جدر آپ جانا چاہتے ہیں ابتدا میں وہ مشکل نظر آئے گا اس کے جو احتمالات ہیں جو اس کے مشکل پہلو ہے وہ سامنے آئیں گے وہ ڈرائیں گے وہ خوف زدہ کریں گے لیکن آدمی ہمت کر لے اور اس کام کا بیڑا اٹھا لے آغاز کر دے کام کا تو خود محسوس کرے گا کہ میں نے اس سے جتنا بھاری سمجھا تھا یہ اتنا بھاری پتھر نہیں ہے جتنا کچھ مشکل نظر آ رہا تھا بعد ان نظر میں اور آغاز کار میں یہ تو اتنا مشکل کام نہیں ہے یہ تیثیر ہے جیسے جیسے آدمی بڑھتا ہے ایک درجے کی نیکی کیجئے کل دس درجے کی نیکی آسان ہو جائے گی پر سو درجے کی نیکی جو ہے وہ آپ کے لئے آسان ہو جائے گی آج وہ سو درجے کی نیکی آپ کو معلوم ہوگا کہ میری لئے ناممکن ہے میں وہاں تک نہیں پہل سکتا اسی طریقے سے آپ برائی کی طرف پہلا قدم اٹھائیے دس برائیوں کے لئے اور دروازہ کھل جائے گی اس میں آگے بڑھیں گے سو برائیوں اور سامنے آ جائے جس کی ایک سادہ سی مثال ہے ہمارے معاشرے میں ایک صدی قبل اس بے پردگی اور فہاشی اور اریانی کا تصور ممکن نہیں تھا وہ جو کہا تھا حفیظ جالندری نے کہ چشم فلک نے آج تک دیکھی نہ تھی ان کی جھلک وہ جو وقاسہ نام کی ان کی نظم ہے انوان سے بڑی پیاری نظم ہے یہ تھا ہمارے ہاں پردوں کا حال کہ چشم فلک نے آج تک دیکھی نہ تھی ان کی جھلک لیکن یہ کہ آج انہی کی پوتیاں پڑ پوتیاں نواسیاں پڑ نواسیاں جو ہے وہ جس طریقے سے نیم اوریاں لباس میں سڑکوں پر چلتی نظر آ رہی یہ ایک دن میں نہیں ہوا پہلے برقہ اترا چادر آ گئی پھر چادر کے بجائے بھی دوپٹہ آ گیا وہ دوپٹہ بھی اس کے بعد جو ہے بڑا باریک ہو گیا پھر وہ ایک بٹا ہوا ایک رسی کے مانند وہ گلے کے اندر پڑا ہوا اس کے بعد یہ کہ آسلی نے چڑھنی شروع ہو یہ سارے کام رفتہ رفتہ ہوتے ہیں تو خیر کی طرف بھی بڑھیں گے تو درجہ بدرجہ بڑھیں گے تدریج وہ جو میں کل تفصیل سے بیان کر چکا ہوں ہدایت میں بھی تدریج ہوگی اسی طریقے سے خیر میں بھی تدریج ہے اسی طرح شر اور بدی میں بھی آدمی ایک دم نہیں بلکہ میں اگرچہ ہے تو وہ ذرا لطیفہ نہیں کسیفہ کہ کوئی خاندان تھا کہیں دیرہ اسماعیل خان سے آ کر پٹھانو کا آباد ہوا ملتان میں وہ آئے بھی بہت عرصے کے بعد ہو سکتا ہے کہ پچاس ساٹھ سال سو سال بعد معلوم ہوا کہ ہماری شاکھ ایک وہ بھی تھی جو جا کر فلان جگہ آباد ہو گئے وہاں جا کر انہیں معلوم ہوا ان کی شہرت تو بہت بگڑ چکی ہے بدناب ہو چکی ہے یعنی وہ ہمارے ہاں کے جو بدترین طبقات ہیں ان میں ان کا شمار ہو رہا ہے تو انہوں نے ایسے پوچھا کہ یہ کیا ہوا کیسے ہوا تو ایک جملہ ہے یہ اصل میں وہ ملتانی زبان ہی میں اس کا حسن ہے کہ ساہیں تھیندے تھیندے تھی گئے ہیں یہ ہوتے ہوتے ہو گیا بس ہمارے ساتھ کو حادثہ ہوا ہے کوئی ایک دن میں نہیں ہو گیا لیکن تھیندے تھیندے تھی گئے ہیں یہ ہوتا ہے خیر کے لیے بھی اور شر کے لیے یہ تیثیر ہے قرآن مدید نے جو لفظ استعمال کیا ہے تیثیر ہماری زبان میں اس کا جو ایکیوئلنٹ ہے وہ توفیق ہے اللہ کی توفیق کے بغر اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں انسان ارادہ کرتا ہے انسان ایک عظم جو ہے مصمم کر لیتا ہے لیکن یہ کہ پھر توفیق خداوندی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا جیسے کہ ہم یہ دیکھ چکے ہیں جمر و قدر کی بحث میں کہ ایک انسان ارادہ کرتا ہے فعل کا اور عمل کا لیکن یہ کہ وہ خود اس فعل کی تخلیق پر قادر نہیں ہے واللہ خلقکم وما تعملون اللہ نے تمہیں بھی پیدا فرمایا تمہارے اعمال کا خالق بھی وہی ہے تم قاسب ہو اپنے فعل کے کمائی کر رہے ہو نیکی کی یا بدی کی باقی وہ فعل وجود میں نہیں آئے گا اس لیے کہ یہ پورا کارخانہ قدرت اللہ تعالیٰ کے حیطہ اقتدار میں ہے اس کے قبضہ قدرت میں ہے پتہ تک جنبش نہیں کر سکتا اگر اس کا اذن نہ ہو بغیر اذن رب کوئی حرکت نہیں ہو سکتا پتہ تک نہیں ہل سکتا تو معلوم یہ ہوا کہ اذن رب اب اذن رب کی ایک مصبت شکل بنتی ہے توفیق اب توفیق کے لفظ پر بھی ذرا غور کیجئے جیسے تیسیر یسر سے بنا ہے توفیق جو ہے وفق یا وفق واؤ فا قاف اسی سے ایک اور لفظ بنا ہے معافقت ہم آہنگی اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ہمارے مزاج میں ہمارے باطن میں اس فعل کے لیے ہم آہنگی پیدا کر دیتا ہے ہم نے ارادہ کیا لیکن اب ہمارا مزاج ہماری باطنی کیفیت جب اس کے ساتھ معافقت کرے گی اور جب اس کے ساتھ ہم آہنگی پیدا ہو جائے گی باطنی طور پر تب ہم وہ فعل کر سکیں گے تو توفیق اس سے معافقت سے اسی طرح یسر سے تیسیر اور یہ گویا کہ قانون خداوندی ہے اسی میں جو منفی پہلو ہے اسی کی انتہا وہ ہے کہ آپ نے بدی کا ارادہ کیا اللہ نے اجازت دے دی اذن ہے بلکہ توفیق بھی دے دی آپ کے باطن کو بھی بدل دیا اسی کے معافق کر دیا اسی کو کہتا ہے اللہ تعالی سورہ صف میں فَلَمَّا ذَاغُوا اَذَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ جب وہ ٹیڑے ہو گئے اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا جاؤ جیدر جانا چاہتے ہو نُوَلَّهِ مَا تَوَلَّا وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ اب ہم حوالے کرتے ہیں اسے اسی کے جس کا کہ اس نے خود ارادہ کر لیا جاؤ دفع ہو جاؤ جو کرنا ہے کرو پھر اس کے مزاج کی بھی ہم آہنگی ہو جاتی ہے اسی کے مطابق اس کے بعد وہ اور بدی میں زلالت میں گمراہی میں شر میں بڑھتا ہے اور اس کے اندر جو ہے اسی کے ساتھ معافقتت پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے تانا کہ اس کا ایک آخری مقام وہ ہے جسے کہتا ہے اللہ تعالی ختم قروب اب وہ وقت آ گیا کہ اب اس کے لیے پوائنٹ آف نو ریٹرن آ گیا ہے اب واپسی ممکن نہیں چاہے بھی تو واپس نہیں آ سکتا اس لیے کہ وہ اتنا بند گیا ہے اس کے مزاج کے اندر وہ شہ اس درجے رچ بس گئی ہے کہ وہ اب گویا کہ بے بس ہو گیا ہے جیسے کہ ہم نے پڑھا ہے کہ ایک وقت وہ بھی آئے گا سورہ نون میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں جب کہا جائے گا سجدہ کرو سجدہ نہیں کر سکیں گے فلا یستطیعون چاہیں گے سجدہ کریں لیکن سجدہ نہیں کر سکیں گے ان کے نگاہیں شرب اور خجالت سے زمین میں گڑی ہوئی ہوں گی چہرے ان کے اوپر سیائی جو ہے تو پڑھ رہی ہو تو ارادے کے باوجود آدمی ایک وقت آتا ہے کہ اس کے دل پر مہر لکھ چکی ہوتی ہے جیسے کہ غالباً ساتھ میں پارے کے آخیر میں فرمایا ہے ہم اُلٹ دیتے ہیں ان کے نگاہوں کو ان کے دلوں کو جب وہ ایمان نہیں لائے تھے پہلی مرتبہ جب ان کے شاف حق ہوا دل نے گواہی دیا دی بات صحیح ہے انسان نے نہیں مانا رد کر دیا کسی مسلحت کی وجہ سے کسی لالت کی وجہ سے کسی تاثر کی وجہ سے کسی زد کی وجہ سے تو اب اس کے اندر سے وہ بصیرت باطنی سلم ہو جاتی اسی کا نام ہے ختم اللہ علا قلوبہم وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُنْ عَسْرِمْ تو یہ ہے وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ اے نبی ہم آپ کو انقریب معافق کر دیں گے اب تحصیر کے لفظ کی بجائے میں یہاں لفظ لارعہ معافق اس لیے کہ وہ ہماری سوچ اور ہمارے ذہن سے زیادہ قریب ہیں یسرہ یسرہ سے مراد ایک تو یہ کہ ہر بھلائی ہر نیک کام لیکن یہ کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول موجود ہے اور وہ آپ کو معلوم ہے کہ فقہہ صحابہ میں سے ہیں کبار صحابہ میں سے ہیں انہوں نے فرمایا کہ الیسرہ سے مراد ہے الجنہ سب سے زیادہ آسانی کی جگہ سب سے زیادہ آرام کی جگہ سب سے زیادہ آسائش کی جگہ کونسی ہے وہ جن میں تھے تو سہج سہج ہم آپ کو اس جنت ہی کے معافق بنا دیں گے آپ کے لیے سختیاں آسان ہوتی چلی جائیں گی مشکلات جو ہیں وہ آپ کے لیے سہل ہوتی چلی جائیں گی موانے ہٹتے چلے جائیں گے اور رفتہ رفتہ آپ پہنچ جائیں گے الیسرہ میں وہ کے جو سب سے زیادہ آسانی اور آرام کی جگہ ہے یہاں اشکال جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپ کو میسر کر دیں گے آپ کو آسان بنا دیں گے آپ کو معافق کر دیں گے یسرہ کے لیے اب اس میں عام طور پر تو یہ ہے کہ اصل میں کلام کے اندر کچھ تقلیب ہے دو حرف جو ہیں وہ گویا کہ آگے پیچھے ہوئے ہیں اور یہ چیز قرآن مجید میں ہے قرآن کا ایک سوتی آہنگ ہے اس سوتی آہنگ کی وجہ سے کچھ حروف آگے پیچھے ہو جاتے ہیں اس کی بہت سے مثالیں اس سے پہلے آ چکی ہیں اصل میں عبارت یہ ہے وَنُيَسْسِرُ لَكَلْ يُسْرَ یہ لام جو لگا ہوا ہر فجار يُسْرَ کے ساتھ اور کاف ہے یہ مفعول ہے ضمیر مفعولی ہے تو یوں اگر پڑھا جائے وہ لام پہلے لائے جائے نُيَسْسِرُ لَكَلْ يُسْرَ ہم آپ کے لیے میسر کر دیں گے آسان کر دیں گے وہ بڑی آسانی یعنی ہر مشکل سہل ہو جائے گی ہر موانے جو ہے راستے کے وہ دور ہو جائیں گے اور آسان کر دیں گے اس آسانی کو یعنی جو اس وقت بڑی بھاری نظر آ رہی ہے یہ ذمہ داریاں اس کی بڑی کٹن نظر آ رہی ہے بہت سقیل محسوس ہو رہی ہے ان قریب ہم ان سب کو آپ کے لیے آسان کر دیں یہ تو اکثر مفسرین نے اس کی یہ توجیح کی ہے کہ یہاں کاف اور لام جو ہے یہ در حقیقت آگے پیچھے ہوئے ہیں اصل کیا ہے وَنُيَسْسِرُ لَكَلْ يُسْرَ ان قریب ہم آپ کے لیے آسان بنا دیں گے بڑی آسانی کو لیکن امام راضی رحمت اللہ علیہ نے اس کی ایک توجیح کی ہے اور انہوں نے بڑے انشراح کے ساتھ کہا ہے اور اس میں خاصہ ادعاء کا پہلو بھی ہے اللہ تعالی کی حمد کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے یہ نکتہ مجھ پر کھولا ہے وہ چونکہ فلسفی ہے منطقی ہے اس اعتبار سے وہ ذرا اس پہلو سے کلام اللہ پر غور کرتے ہیں انہوں نے یوں بیان کیا اس کو کہ ہر فعل جب تک کہ اس کا صدور نہیں ہو جاتا اس وقت تک احتمال باطن میں فائل کے برابر ہوتا ہے کروں نہ کروں رجحان کرنے کی طرف اور رکاوٹ اس کے کرنے سے جب تک یہ مساوی رہتی ہے یا جب تک کہ رکاوٹ غالب رہتی ہے کرنے کے رجحان پر وہ کام آپ نہیں کر سکتے کام آپ کرتے ہیں اس وقت جب کہ آپ کا رجحان کرنے کا غالب ہو جائے گویا کہ تبدیلی اولا انسان کے اندر آتی ہے اس کے اپنے رجحان میں اپنے میلان میں ہر شخص طول رہا ہوتا ہے ہر لمحہ ہم جو ہے ایک دو راہے پر کھڑے ہیں یہ کروں یا نہ کروں یہ کروں یا وہ کروں اس کو اختیار کروں یا ترک کر دوں اختیار کروں یا نہ کروں اب کرنے کے لیے بھی آپ کے اندر ایک میلان ہے رجحان ہے نہ کرنے کے لیے بھی کچھ دلیل ہے وہ کہیں نفس دے رہا ہے آپ کا یا نہ برائی سے آپ کی روح روک رہی ہے آپ کا دل روک رہا ہے آپ کا زمین نفس نموامہ روک رہا ہے یہ اندر جب تک ایسا رہے گا کہ نہ کرنے کا غلبہ رہے کرنے کے ارادے پر یا جب تک مساوی بھی ہو تو آپ عمل نہیں کر سکتے یہ تو جب اندر کی کیفیت تبدیل ہو جائے اندر انقلاب آ جائے اب مجھے اس سے وہ اقبال کا شیر یہاں گایا چون بجان در رفت جہاں دیگر شود جہاں چون دیگر شود جہاں دیگر شود جب یہ قرآن کسی کے باطن میں اتر جاتا ہے تو اندر انقلاب آ جاتا ہے اب اندر اس کی کیفیت بدل گئی پہلے اسے زندگی عزیز ترین نظر آتی تھی اب موت اس سے کہیں زیادہ خوشائن ہے نشان مرد مومن بات و گویم چو مرگ آیا تبسو بر لبے اس تو یہ تبدیلی تو اندر کی ہے تو آپ کو ہم موافق کر دیں گے آپ کے اندر وہ کیفیت پیدا کر دیں گے کہ کوئی مشکل مشکل محسوس ہی نہیں ہوگی یہ در حقیقت وہ چیز آسان نہیں ہو رہی وہ فیل آسان نہیں ہو رہا وہ شے آسان نہیں ہو رہی آسانی پیدا ہو رہی ہے انسان کے اپنے باطن میں اس کی اپنی باطنی کیسیات میں اس کے اپنے مہلانات اور رجحانات کے ماہ بین جو کوئی ایک تقابل ہو رہا تھا کرنے نہ کرنے کا اس میں فیصلہ کنے کے لادہ پیدا ہوتا ہے کرنا ہے اور پھر انسان وہ کام کر گزرتا ہے تو اصل میں یہ امام راضی کا کہنا یہ کہ یہی ترکیب صحیح ہے ونویت سیروک کا ہم آپ کے اندر ایسی سرازگاری پیدا فرما دیں گے یہ مضمون خاص طور پر جا کر صورت الانشراح میں آئے گا کہ در حقیقت یہ باطنی کیفیت جو ہے آپ کی یہ بدل جائے گی شروع شروع میں تبلیغ آپ کو بھاری نظر آئی چون نظر آئی ایک تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تبلیغ میں لوگوں کی طرف سے مخالفت تھی کسی نے تانا جو ہے وہ آپ پر کوئی چست کر دیا کوئی فقرہ چست کر دیا کسی نے پاگل کہ دیا کسی نے مجنون کہ دیا یہ گران گزرتا تھا لیکن یہ ظاہری بات ہے ایک باطنی کیفیت بھی تھی کہ انسان یہ چاہتا ہے وہ جس وہ واقعیتاً جس کی لاؤ اللہ کے ساتھ لگ گئی ہو کہ میں تو تنہائی میں بیٹھا ہوا اپنے رب ہی کے ساتھ اپنا ذہنی اور قلبی رشتہ استوار کیے رکھو جی چاہتا ہے پھر وہی فرصت کے ذات دن بیٹھے رہے تصوریں جانا کیے ہوئے اس سے ہٹنا جس کو ہمارے صوفیہ نے کہا ہے سیر عن اللہ علی اللہ یہ تین مراحل بیان کیے ہیں ایک تو انسان اللہ کی طرف بڑھ رہا ہے یہ سیر علی اللہ ہے تقرم اللہ کا حاصل کر رہا ہے پھر ایک ہے سیر فی اللہ اتنا قرب ہو گیا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات ہی میں غور و فکر کر رہا ہے انسان اور اپنے دل کا تار جو ہے اس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے مگن ہے اس میں لیکن اس کے بعد مرحلہ آتا ہے یہاں تک تو صوفیہ کا معاملہ ہے لیکن جو نسبت نبوت ہے نسبت رسالت ہے اس میں حکم ہوتا اب جاؤ اب یہاں تور کی بلندیوں پر ہم سے ہم کلامی کا شرف جو بھی تمہیں حاصل ہوا جو لذت اللہ کے ساتھ مقالمے کی حاصل رہی اب نکلو اس سے جاؤ اب تانے بھی سنو اور تلخ ترین باتیں بھی سنو لیکن یہ کہ تانہ اور تلخ ترین بات اس کا بھاری ہونا یہ ایک بات ہے اور ایک یہ کہ اس میں وہ جو ایک تعلق تھا اس کی جو شدت تھی اس میں جو یک سوئی تھی اس میں جو ایک کیفر سرور تھا وہ ختم ہو رہا ہے یہ ہے وہ شئے کے جو سب سے زیادہ بھاری ہے اب یہ باطنی کیفیات ہے ان کو ہم لوگ اس لیے نہیں سمجھتے اور اکثر جو لوگ اہلِ ظاہر ہیں صرف ان کو یہ تو نظر آتا ہے یہ کسی نے پتھر مار دیا یہ بڑا سخت ہے اس کا جھیلنا اور برداشت کرنا انہیں یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ کیا لطف ہے اللہ کے ساتھ لو لگانے میں خلوت ہو اور اللہ کے ساتھ انسان کا ایک قلبی رابطہ قائم ہو اس میں کسی بھی شئے کی دخل اندازی پھر انسان کو گوارہ نہیں ہوتی اسی سے علامہ اقبال نے اپنے ایک لیکچر کا آغاز کیا ہے اور عبدالقدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے ایک قول کے حوالے سے انہوں نے بیان کیا ہے کہ ایک نسبتِ ولایت ہے اور ایک نسبتِ نبوت ہے ان دونوں میں بڑا فرق ہے نسبتِ ولایت جو ہے اس کے حوالے سے شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا قول محمدِ عربی بالائے عاشمہ رفت باز آمد بخدا اگر من رفت میں باز نام دمیں محمدِ عربی تو آسمان کے اوپر پہنچ گئے ساتھ کے آسمان پر پہنچ گئے صدرت المنتحہ پر اللہ کے جو بھی تجلیات تھی ان کا مشاہدہ فرما رہے تھے اور پھر واپس آگئے خدا کی قسم اگر کبھی میں پہنچ جاؤں تو کبھی واپس نہیں آگا اب یہ ہے وہ نسبتِ ولایت وہ تو اسی میں مگن ہو جاتا ہے وہی سرور وہی کیف اس کو چھوڑنے کے لیے تو یاد نہیں جبکہ نبی کا کام ہے یہ نسبتِ تبلیغ ہے نسبتِ دعوت ہے یہ نسبتِ نبوت و رسالت ہے یہ اس سے بلند ہے لیکن یہ کہ شاغ گزرنے والی بات ہے کہاں وہ تنہائی اور خلوت اور راز و نیاز اور مناجات اور وہ انعائے کبیر کا کہ سامنے انعائے صغیر کا آ جانا کہاں یہ ہے کہ لوگوں دردر کے ٹھوکرے کھانا فقرے سننا پھر یہ کہ وہ بھی کیسیت جو ہے وہ تو برقرار نہیں رہتی یہاں پر در حقیقتا اس کی طرف اشارہ ہے اس لیے کہ یہ مضمون جیسا کہ میں نے عرش کیا ہے یہ ذرا کھلے گا آگے چل کر یہ سورة اللیل میں فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَ اور اس کے مقابل میں فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْعُسْرَ لیکن پھر آگے چل کر سورة الانشراہ بے آئے گا اِنَّمَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّمَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اے نبی یہ بات جان لے سختی کے ساتھ ہی آسانی ہے شروع میں سخت نظر آئے گا کوئی معاملہ شاق گدرے گا پھر اس کے اندر آسانی پیدا ہو جائے اسی کی ایک مثال میں نے بارہا دی ہے یہ ایک واقعہ ہے غزوہ بدر کا حضرت معاذ و حضرت معویس رضی اللہ تعالی عنہما یہ دو تین ایجرز تھے انساری تھے صحابی تین ایجرز ان دونوں نے غزوہ بدر میں حضرت عبد الرحمان ابن عوف سے پوچھا رضی اللہ تعالی عنہ کہ چچا ہم نے سنا ہے ابو جہل ہے کوئی قریش کا سردار اور وہ ہمارے نبی کو بہت برا بھلا کرتا کہتا تھا سلوک بڑا برا کرتا تھا ہمیں بتائیں ہم نے عہد کیا ہم اسے قتل کریں انہوں نے کہا کہ بچوں تم کدھر کیا ارادہ کر رہے ہیں وہ تو وہ بڑا سردار ہے وہ جو اونچی کلغی لگائے ہوئے وہاں پر ہے سوار ہے اور اس کے اردگرد تو بڑا پہرا ہے تم کہا جاؤ کہ نہیں بس آپ نے بتا دیا آپ کا کام اتنا تیر کی طرح گئے ہیں اور یہ توجیح میری ہے کہ شاید اس کے آس پاس جو تھے وہ جو بھی اس کے باڈی گارڈ ہوں گے انہوں نے شاید یہ سمجھا ہو کہ یہ تیر کی طرح نوجوان چلے آ رہے ہیں کوئی خاص بات ہوگی کوئی تعلق ہوگا اس سے ابو جہل سے ورنہ یہ کہ کون آدمی اگر حوش ہو حواث اس کے درست ہو کون آئے گا اس طریقے سے ابو جہل کو قتل کرنے کے لیے بارال جو بھی ہوا یہ تو ایک تعویل ہے میری سیدھے گئے ہیں وار کیا ہے پھر وہ گرا ہے زمین پر پھر یہ کہ اس وقت پھر جب جاہر بات ہے جب یہ معاملہ ہو گیا ہے تو پھر چاروں طرف سے لوگ ٹوٹ پڑے ہیں ان میں سے ایک بھائی کا ایک غالباً حضرت معویز کا واقعہ یا حضرت معاز کا رضی اللہ تعالی عنہ کہ ان کے ایک شانے کے اوپر تلوار کا وار پڑا ہے پورا شانہ کٹ گیا کہیں سے کوئی ایک تسمہ جڑا ہوا تھا کہ اب ہاتھ وہ لٹک بھی رہا ہے مسلز کے تعلق مرقتیں ہو چکے ہیں آپ اس سے کوئی کام بھی نہیں لے سکتے لیکن یہ کہ وہ اب رکاوٹ بن رہا ہے چونکہ اس کی حرکت تو آپ کے کنٹرول میں نہیں رہی تو ان کے بارے میں آتا ہے اور آدمی لرس جاتا ہے یہ جب آدمی اس کا تصور کرے انہوں نے اپنے اس ہاتھ کو جو کٹا ہوا تھا لٹک رہا تھا اپنے ایک پاؤں کے نیچے رکھا اور زور سے کھیچا اٹھا کے پھیک دیا لرس جاتا ہے اپنے جسم کے ایک حصے کے ساتھ انسان یہ بھی کر سکتا لیکن میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں یقین کے انہیں محسوس بھی نہیں ہوا ہوگا کہ یہ میں نے کیا کیا اس لیے کہ وہ ایک کیفیت ہوتی یہ باطنی کیفیت ہوتی یہ سننے والے کے لیے تو جھر جھری لانے والی شئے ہے لیکن یہ کہ جو اس پہ گدر رہا ہوتا ہے اسے محسوس بھی نہیں ہوتا یہ ہے اصل میں تحصیل خیر کی طرف بڑھئے دیکھنے والے حیران رہ جائیں اس نے کیسے کیسے ہمتیں کی ہیں کیسے کیسے قربانیت بھی ہیں کیسے کیسے عصار کیا ہے اس نے لیکن اس سے نحسوس نہیں ہوگا اس لیے کہ وہ تو درجہ بدرجہ پڑھ رہا ہے ایک دم تو چلانگ لگا کر وہ کیٹو پر نہیں پہنچا ہے بلکہ یہ تدریج ہوئی ہے یہ ہے تیسیر وَنُیَسِّرُكَ لِلْيُسْرَا اے نبی ہم آپ کو معافق بنا دیں گے آپ کی باطنی کیفیت کے اندر معافقت پیدا فرما دیں گے یہ مشکلات یا یہ جو باطنی طور پر شاک گدرنے والی کیفیات ہیں یہ رفتہ رفتہ آپ کے لیے یہ بڑی قابل برداشتی نہیں خوش آئند ہو جائیں گی اس لیے کہ ایک روحانی لذت انسان کو اس سے بھی تو ملتی ہے کہ وہ جو ایک شیر میں نے کہی بہت مرتبہ پڑھا ہے کہ نشا پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے مزا تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی کسی ایک گمراہ کو آپ ہدایت کی راہ پر لے آئے اور اس کی آقمت آپ نے سوار لی کیا اس میں کم لذت ہے اللہ کے ساتھ اپنا قلبی رشتہ اور روحانی رشتہ استوار کر کے بیٹھے رہنا اس کا ایک سرور ہے اپنا لیکن جب انسان دیکھتا ہے میری محنت سے میری کوشش سے میری تگو دو سے فلا شسوس دلل سے نکل آیا وہ جہنم کی طرف جا رہا تھا بگ ٹوٹ اور اب اس کا رخ مڑ گیا ہے اب وہ کدھر آ رہا ہے خیر کی طرف بھلائی کی طرف نیکی کی طرف اس کی زندگی میں انقلاب آیا ہے اس سے جو باطنی مسررت ہوتی ہے اس سے جو روحانی خوشی ہوتی ہے جیسے کہ حضور نے حضرت علی سے خطاب کر کے فرمایا کہ یا علی لَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعْمِ اے علی اگر تمہارے ذریعے سے اللہ کسی ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے وہ تمہارے لئے سرخ اونٹوں سے بڑی دولت ہوگی یہ عرب کی بہت ہی محبوب مطا تھی اونٹ اور سرخ لنگت کا اونٹ اس سے کہیں زیادہ جو ہے یہ قیمتی شئے ہے کہ تمہارے ذریعے سے ہدایت دینے والا تو اللہ ہے لیکن تم ذریعہ بن جاؤ اس کی ہدایت کا تو یہ تمہارے لئے سرخ اونٹوں سے بڑی قیمتی شئے ہے یہ ہے اصل میں اس آیت میں بھی اب ایک اشکال ہے تو نصیحت کیجئے تذکیر کیجئے اگر نصیحت نفع پہنچائے اب یہاں مشروط ہو گئی معلوم یہ ہوا کہ نصیحت اس امید کے ساتھ مشروط ہے کہ وہ فائدہ پہنچائے گی لیکن یہ کہ سوال پیدا ہوتا ہے اشکال یہ ہے کہ پہلے سے کیسے معلوم ہوگا لہذا اس کی جو توجیہ کی ہے علمانی میں اس سے متفق ہوں مفسرین کا تقریباً اس مجمع ہے ایک ہے تبلیغ عام تذکیر عام وہ تو سب کو کرنی ہے برے سے برا آدمی بھی جو نظر آ رہا ہے آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی حالت میں انقلاب نہیں آ جائے گا کیا پتہ ہے آخر اللہ تعالی نے لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں داکو تھے پیشے کے اعتبار سے حضرت ابو ذر کہاں سے کہاں پہنچ گئے ان کی اس وقت کی کیفیت کو دیکھ کر کوئی شخص اندازہ نہیں کر سکتا کہ وہ اس مقام تک کہن جائیں گے کہ خود حضور فرمائیں گے کہ من کانا یسر رہو ان ینظر الہ زہد عیسیٰ فلینظر الہ صاحبی ابی ذر جس شخص کو حضرت عیسیٰ کا زہد اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہو وہ میرے اس دوست ابو ذر کو دیکھ لے کہاں ڈاکہ ڈاکے مارنے کا پیشہ کہاں وہ ان کا زہد اور ان کا ورع جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ علیہ السلام کے ہمپلہ ہو گیا ہے خود حضرت عمر میں نے بارہ عرض کیا ہے کہ اگر ان کے بارے میں یہ بات کہوں توہین نہ سمجھئے اس لئے کہ یہ ایمان سے پہلے کی کیفیت ہے ہمارے ہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں جنہیں عام طور پر آپ وہ بستہ علیف بستہ بے کے لوگ کہہ دیتے ہیں مزاجی اعتبار سے حضرت عمر انہی میں سے تھے لڑنا بڑھنا ادھر کندہ مار دینا اس سے لڑائی مول لینا راستے کو چلتے ہوئے کسی کو چیلنج کرنا چھیڑنا یہ ان کا شغل تھا کشتیے کرنا مقابلے کرنا یہ تھی ان کی لیکن یہ کہ وہی شخص بدلہ ہے لہذا ہمیں کچھ پتہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک شخص بہت ہی خوش آئین نظر آ رہا ہو اور آپ کو محسوس ہو کہ یہ تو یقیناً دعوت قبول کر لے گا لیکن وہی محروم ہو جائے جس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ ولید ابن مغیرہ ہے اتنا قریب آیا اتنا قریب آیا اتنا قریب آیا سورہ مون میں اس کا تذکرہ ہے سورہ مدسر میں اس کا تذکرہ ہے کتنا اللہ کے خصب بھڑکتا ہے اس لیے کہ قسمت کی خومی دیکھئے ٹوٹی کہاں کمند دو چار ہاتھ جبکہ لبے بام رہ گیا ملک و لیمان کی سنحت کے قریب آ کر ایک شخص واپس چلا گیا محروم ہو گیا محروم ازلی اس لیے ابتدائی دعوت اور تبلیغ میں تو سب کو پیش نظر رکھنا ہے البتہ اس کے بعد اب کیفیت مگ لے گی جس کی طرف کوئی بھی آپ جس میں محسوس کریں کہ میلان ہے رجحان ہے سننا چاہتا ہے اب توجہ کا ارتکار اس پر ہونا چاہے جس میں استغنام محسوس کریں یہ نظر آئے کہ یہ ہٹ دھرم ہے یہ تو اڑا ہوا ہے زندی ہے متکبر ہے اب اس پر اپنا وقت ذائع نہ کریں یہ ہے در حقیقت جو مفہوم ہے یہاں فَذَكِّرْ اِنَّفَعَةِ الزِّكْرَامِ یہ وہ بات ہے اس سے پہلے جو ہم پڑھا ہے سورہ عبس میں اس میں جو گرفت ہوئی تھی حضور پر فَأَمَّا مَنِ اسْتَغْنَا فَانْتَ لَهُ تَصَدَّا وَمَا عَلَيْكَ اللَّا يَزَّكَّا وَأَمَّا مَنْ جَاكَ يَسَعَ وَهُوَ يَخْشَا فَانْتَ عَلْهُ تَلَهَا قَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَا اب یہ ہے در حقیقت اس ایک آیت کا مفہوم وہاں جا کر کھلا ہے جیسا کہ میں ارز کر چکا ہوں یہ سورت جو ہے سورہ سورت العالی یہ بلکل ابتدائی سورتوں میں سے ہے اس میں ایک ایک آیت جو ہے بلکل جیسے کہ سورہ حود کے شروع میں فرمایا کہ کتابن احکمت آیاتوہو سُمَّ فُسِّلَتْ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ اس کی ایک ایک آیت جو ہے اتنی محکم ہے کہ اس کی پھر تفصیل آئی ہے قرآن میں جیسے سَنُقْرِعُكَ فَلَا تَنْسَا اسی کی شرعہ ہے جو بار بار میں توجہ دلا چکا ہوں لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ فَإِذَا قَرَانَاهُ فَطَّبِ قُرْآنَ سُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ اس ایک آیت کی شرعہ ہو گئی اسی طریقے سے فَذَكِّرْ إِنَّ فَعَتِ الزِّكْرَةِ تذکیر کیجئے یقیناً آپ کو اپنے آپ کو اسی میں لگانا ہے کھپانا ہے آپ کا فرض منصب ہی ہے لیکن یہ دیکھ لیا کیجئے کہ کس میں بیلان ہے کس میں رجحان ہے ابتدان تو سب کو دعوت دیجئے تبلیغ کیجئے لیکن پھر یہ ہے کہ آپ کا طرز عمل جو ہے وہ اس کے مطابق ہونا چاہیے کہ کس کے اندر وہ رجحان اور بیلان ہے کس کے اندر وہ خشیتِ الٰہی موجود ہے کون واقعتاً چاہتا ہے کہ وہ تذکیہ حاصل کرے جیسے کہ سورة النازعات میں آیا تھا کہ حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کا قول نقل ہوا حَلَّكَ إِلَىٰ أَن تَذَكَّ وَحْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَ کہ حضرتِ موسیٰ نے جا کر فیرون سے کہا ہے تمہارا کوئی ارادہ تذکیہ حاصل کرنے کا تو میں تمہیں راستہ دکھاؤں گا رہنمائی کروں گا اور تیرے اندر خشیت پیدا ہو جائے گی لیکن یہ کہ یہ ملان اور رجحان ہی نہ ہو تو پھر کسی بھی سبب سے خام خواہ اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے پیچھے حلکان کرنے کا فائدہ نہیں اس میں جو چیزیں آ سکتی ہیں سامنے وہ یہ کہ ایک شخص اہم ہے سیاسی اعتبار سے اس کی اہمیت ہے مالی اعتبار سے اہمیت ہے وہ سردار ہے بڑے لوگوں میں سے ہے اب یہ ظاہر بات ہے کہ جو بھی ایک عملی تقاضہ ہے اس میں کچھ ان کی طرف التفات قدر زائد ہو جانا یہ بھی بات معقول ہوگی لیکن اس سے زیادہ آپ نے آپ کو ان کے پیچھے حلکان کرنا یہ در حقیقت نہ صرف یہ کہ نتیجے کے اعتبار سے بھی صحیح نہیں ان کے اندر اور زوم پیدا ہو جائے گا اور تکبر پیدا ہو گا اعراض اور بڑھتا تھی نہ جائے گا وہ اپنی اہمیت اور محسوس کرتے تنے جائیں گے یہ کوئی خاص ہی بات ہے ہماری کوئی خاص سرخات کے پر ہمیں لگے ہوئے ہیں جو محمد ہمارے پیچھے اپنے آپ کو حلکان کیے ہوئے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے بلکہ لہذا اس سے رکھئے اور سورت پھر اس آیت کی شرعہ وہ سمجھئے کہ جو سورت عابس کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں جو استغنا بنت رہا ہے بے پروائی کر رہا ہے سننے کو تیار ہی نہیں کوئی کسی بات پر غور کرنے کے لئے آمادہ ہی نہیں تو آپ اس کے در پہ رہتے ہیں ایسا نہ کیجئے وَأَمَّا مَنْ جَاكَ يَسَا وَهُوَ يَخْشَا فَانْتَانُهُ تَلَحَا اور جو آیا ہے چل کر خود اور اس کے دل میں خشیت ہے اللہ کی درتا ہے اللہ سے اس کا دل جو ہے لرستا ہے اللہ کے ذکر سے تو اس کی طرف سے آپ استغنا برت رہے ہیں کَاللہ نہیں ایسا نہ کیجئے یہ گویا کہ شرع ہے اس آیت کی فَذَكِّرْ اِنَّفَعَتِ الزِّكْرَ اس تذکیر کا اصل مفہوم کیا ہے چونکہ یہ اگلی صورت کے اندر یہ بات زیادہ واضح ہوگی تو اس کو میں ابھی ملتبی کر رہا ہوں اس پر اگرچہ گفتمویں بارہا ہوئی ہیں لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ جیسے تصمیح کے بارے میں کل میں نے اثر نو وہ چند باتیں جو ہے نوٹ کرا دی اسی طریقے سے تذکیر کے بارے میں بھی چند باتیں جو ہے وہ نوٹ کرا دوں گا لیکن یہ صورت الغاشیہ کے زمین میں سیزکر و مین یخشا ان قریب تذکر حاصل کر لے گا وہ جس کے اندر کوئی خوشیت ہے کوئی نہ کوئی خوف اب یہ خوشیت اور تقوی ان دونوں الفاظ کو ذرا آپ پہچان لیجئے اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ صورہ بقرہ کے بالکل آغاز میں فرمایا حدل للمتقین کوئی تقوی ہوگا تو قرآن کی ہدایت سے انسان استفادہ کرے گا بضاہت تو اعتراض ہوتا ہے جو پہلے ہی متقی ہے اسے اب اور کسی ہدایت کی ضرورت ہے ستیارت پرکاش کے مصنف نے یہ بہت یعنی زور شور کے ساتھ جو اعتراض کیا تھا قرآن پر اس میں سیکھیے بھی تھا چودگوے بابو لیکن اصل مفہوم کیا ہے تقوی کے بھی مختلف براہل ہیں جیسے ہدایت میں نے ارز کیا ہدایت جبلی بھی ہے ہدایت نوعی بھی ہے پھر ہدایت وہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل اتا فرمائی یہ ہدایت بھی ہے کہ اس نے اخلاقی حص ہمارے اندر وضیعت کر دی پھر ہدایت یہ ہے کہ اس نے کتاب نازل کی انبیاء اور رسول بھیجے یہ آواز کچھ آج ٹھیک نہیں ہے درہا ٹھیک کرو بہت کرخصی ہے تو یہ ہدایت کے مراہد اسی طرح تقوی یہ مضمون ہم آگے چل کر واسط و وضاحت کے ساتھ آئے گا سورة اللیل میں ایک تقوی ہوتا ہے انسان میں اگر وہ اخلاقی حص مرقرار ہے اخلاقی اعتبار سے اس کا باطن مردہ نہیں ہوا ایسا نہیں ہوا کہ وہ نیکی کو بدی سمجھ رہا وہ بدی کو نیکی سمجھ رہا اگر یہ حص مرقرار ہے کہ نیکی کو نیکی ہی سمجھتا ہے بدی کو بدی سمجھتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ فطرت انسانی پھر بدی سے عبا کرتی ہے اس سے بچنے کا کچھ نہ کچھ مادہ اس کے اندر موجود ہوتا ہے چاہے کسی وقت یہ ہے کہ وقتی طور پر کچھ ایسے محرکات ہوئے حالات ہو گئے جذبات کی روح میں بہ کر آدمی برا کام کر بیٹھا یا کسی ماحول کے اثرات میں آ کر اس سے کوئی غلط حرکت سرزد ہو گئی لیکن اندر اگر اس کے خلیش ہے جس کو کہا گیا نفس الابوامہ اگر یہ ضمیر زندہ ہے یہ ہے کہ جس کے پاس بنیادی خشیت اور بنیادی تقوی کی وہ پونجی موجود ہے کہ اب اس سے آگے آدمی بڑھے گا کچھ سرمایہ تو ہو اس میں آدمی محنت کرے گا تو سرمایہ بڑھ جائے گا لیکن جہاں اخلاقی حص مر چکی ہو یہ وہ مرحلہ ہے کہ اب اس کے لئے قرآن اس کے لئے مفید نہیں ہے قرآن سے اس کو ہدایت نہیں ملے گی اخلاقی حص انسان کے اندر برقرار رہے جسے کانٹ نے the moral love within کہا ہے کہ ذاتِ باری تعالیٰ کے لئے سب سے بڑے دو سموت کیا ہیں the starry heavens above جس کا ذکر آئے گا سورہ غاشیہ میں اور and the moral love within انسان کے اندر ایک اخلاقی قانون ہے خیر اور شرکِ بابین طبی سے جس کی یہ حص بیدار ہے وہ ہے جس میں خشیت بھی ہے بنیادی خشیت وہ کم سے کم اس کا starting capital موجود ہے وہ تقوی بھی موجود ہے اب یہ سورے گا بڑھے گا پھلے گا پھولے گا اس میں برگو بار آئیں گے نیکیوں کے بھلائیوں کے لیکن جس کی یہ حص مردہ ہو چکی ہو اے نبی آپ کتنے ہی کوشش کر لیں جن کے دلوں کے اوپر پردے پڑ چکے ہو مہر لگ چکی ہو ظاہر بات ہے کہ وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے سید ذکر و مئی اخشا ان قریب نصیحت حاصل کر لے گا تذکر حاصل کر لے گا وہ جس کے اندر کچھ خشیت ہے کچھ خوف ہے کچھ احساسِ ذمہ داری ہے کچھ مرائی سے بچنے کا جذبہ ہے کچھ نیکی کا میلان ہے وَيَتَجَنَّبُهَ الْأَشْقَا اور اس سے پہلوت ہی کرے گا یَتَجَنَّبُ تجنب جو ہے بابِ تفاعل ہے جم سے جم کہتے ہیں پہلوب تجنب پہلوت ہی کرنا کلنی کترہ جانا بچ کر نکل جانا یہ تجنب ہے وَيَتَجَنَّبُهَ الْأَشْقَا اور اس نصیحت سے اس تذکیر سے پہلوت ہی کرے گا وہ جو نحات شقی ہے یہاں بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں شقی کا لغ نہیں آیا عشقہ کا آیا ہے سب سے بڑھ کر شقی یہ کس وجہ سے ایک رعائے تو یہ بھی ہے کہ یہ محض قوافی یا فواسل کی رعائت ہے چونکہ یہاں پر وہی ایک ردم چل رہا ہے لہذا یہاں عشقہ کہہ دیا یہ بات صحیح نہیں ہے یہ بات تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کہیں پر کوئی اضافی جو ہے حرف شامل کر دیا جائے لیکن یہ کہ ایک لفظ کی حیط بدل جائے اس کی جو ہے نوعیت تبدیل ہو جائے صرف قوافی یا فواسل کی رعائت کے لیے یہ اللہ تعالی کے کلام کے شایعہ نشان نہیں عشقہ یہاں آیا ہے اور بالکل بامانی طور پر آیا ہے اس کی وجہ کیا ہے دیکھئے تذکیر تذکیر میں زمین و آسمان کا فرق ہے ایک تذکیر وہ ہے جو میں کر رہا ہوں یا آپ میں سے کوئی شخص کرے ہمارے اپنے دامن پر داغ ہیں دھبے ہیں لوگوں کو یہ کہنے کا موقع ہے فیزیشن ہیل دائی سلف پہلے اپنے آپ کو دیکھو اپنے دامن کے داغ اور دھبے دیکھو پھر آکے ہم سے بات کرنا ہمارے بارے میں سو شکوک و شبہات لوگوں کے ذینوں میں آ سکتے ہیں لیکن ایک تذکیر ہے اللہ کے کسی نبی کی جس کا دامن پاک صاف جس کی پوری شخصیت کردار اب اب ڈاوٹ اور پھر یہ کہ انبیاء کرام میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کی تذکیر سے پہلو تہی وہی کرے گا جو عشقہ ہے صرف شقی نہیں یہ در حقیقت بلند ترین افضل التفضیل کا جو سیغہ ہے کیوں آیا افضل التفضیل کہ آپ کی تذکیر جیسے کہ سورہ سجدہ کی اس آیت کا میں نے پچھلے دنوں کئی مرتبہ تذکرہ کیا ہے وَمَنْ رَزْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِعَيَاتِ رَبِّهِ سُمَّ عَعْرَزَ عَنْهَا اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے تذکیر کرائی جا رہی ہو اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے ایک تذکیر ہے وَعَذْ ہے مصنوی مولانا روم سے آدمی بات کر رہا ہے یا جو حکایتیں ہیں شیخ سادی کی اس سے وَعَذْ کہہ رہا ہے یا کوئی اپنا فلسفہ اپنی منطق بغار رہا ہے یہ بھی ٹھیک ہے اچھی بات ہے صحیح فلسفہ ہے صحیح منطق ہے صحیح حکایت ہیں اولیاء اللہ کے واقعات ہیں ان سے بھی تذکیر ہوتی ہے لیکن ایک تذکیر ہے بے آیاتِ رب میں ہی اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے اسے تذکیر کی جا رہا ہے یا سُمَّا رَضَانْحَا پھر بھی وہ عراض کرے اس سے اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا اب یہاں پر بھی تذکیر کرنے والا ایک تو آیاتِ رب کے ذریعے سے تذکیر کرا رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر دیکھو مذکر کون ہے تذکیر کرانے والے کون ہیں جن کو اس صادق الامین کا خطاب خوص معاشرے نے دیا جن کے بارے میں ان کا کٹر دشمن ابو جہل بھی یہ نہیں کہہ سکا کہ انہوں نے کبھی جھوٹ بولا ہے ایک موقع پر ذرا سا آپ نے جا کر کہا ہے یہ سیرت النبی کا ایک بڑا عجیب واقعہ ہے کہ ایک شخص کے کچھ روپے دینے تھے کچھ رقم دینی تھی ابو جہل نے اور نہیں دی رہا تھا لیتو لال کر رہا تھا کو شخص باہر کا تھا تو لوگ بیٹھے ہوئے تھے جہاں پر یہ دار و ندوہ تھا بہت سے لوگ جو سرداران قریشتے بیٹھے تھے اس نے آکے فریاد کی کہ دیکھیں ابو جہل جو ہے برسا زیادتی کر رہا ہے آپ میری دقم اس سے لے کر دیں انہیں ایک مداغ سوجا انہوں نے کہا بھئی ہمارے اندر تو جلت نہیں ہے احمد نہیں ہے ہاں وہ شخص جو ہے وہاں پر اس کی ہے یہ حیثیت اور اہمیت وہ جا کر اگر کہے گا ابو جہل سے تو ابو جہل انکار نہیں کر سکے گا حضور کی طرف اشارہ کروی ہے اب وہ منتظر تھے کہ تماشا دیکھیں کیا بیٹھتی ہے آج محمد پر ابو جہل کیا کرتا ہے محمد کے ساتھ ہم نے بھیج دیا ہے وہ تو ایک تماشا دیکھنا چاہ رہے تھے وہ چلا گیا سیدھا اور ظاہر بات ہے کہ ایک شخص ہے حاجت مند ہے محتاج ہے اس کی ضرورت ہے مظلوم ہے اس نے فریاد کی ہے آکر مدد چاہیے یہ شرافت نفس اور مروبت کے خلاف ہے یہ کہ حضور انکار کر دیتے آپ نے کہا ٹھیک ہے چلو میں چلتا ہوں آپ گئے ہیں دستگ دی ہیں ابو جہل نکلا ہے صرف یہ فرمایا اس کی ضرورت اس کو ادا کر دو فوراں اندر گیا ہے اور آکر پیسے ادا کر دو لوگ حران ہوئے کہ تمہیں کیا ہوا یہ تم نے کیا کیا تو یہ ایک کیفیت ہے اس اعتبار سے وہ شخص بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا اس طرح قائل جب اسے کسی نے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے کہ محمد جھوٹ بھوتے تو اس نے کہا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کبھی جھوٹی تو وہ شخصیت تذکیر کرنے والی ہو اب یہ مضمون جو ہے زیادہ واضح ہو کر آئے گا سورة البینا میں لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِقِينَ مُنْفَقِّينَ حَتَّىٰ تَعْتِيَهُمُ الْبَيِّنَا بِلْكُلْ بَيِّن شَئِ رَوْزِ رَوْشَنْ کی طرح آیا یہ بینا کیا ہے رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحْفًا مُطَحْرَةً فِيهَا كُتْبٌ قَيِّبًا رسول اللہ کی طرف سے اور جو پڑھ رہا ہوں وہ صحیفے جو نہایت پاکیزہ ہیں جن میں قطع اللہ کی کتابِ اللہ کیا کام بھی اب یہ دونوں چیزیں جہاں پوری ہو جائیں تذکیر بذریہ آیاتِ رب مذکیر عام آدمی نہیں بلکہ خود محمد الرسول اللہ اب جو شخص اعراض کر رہا ہے وہ عشقہ سے کم نہیں ہے وہ یقیناً بامانی لفظ آیا ہے وَسَيُجَنَّبُهَ الْأَشْقَ نہایت شقی جو شقی ترین ہوگا وہ پہلے وطحی کرے گا اللذی اصلاً ناراً کبرا جو داخل ہو کر رہے گا بڑی آگلے اب یہاں پر بھی یہ خود بخود بات واضح ہو گئی ناراً کبرا کیوں کہا یہ بھی صرف کوئی یہ قوافی یا فواسل کی روایت ریائت سے نہیں ہے اگلی صورت میں بھی آ رہا ہے عذاب الاکبر کیوں سب سے زیادہ سخت عذاب کے مستحقی ہی لوگ ہیں آج کا ایک عام مسلمان فاسق و فاجر مسلمان نہ اسے تبلیغ کی گئی نہ تلقیم کی گئی نہ تعلیم دی گئی وہ کٹی عمر ہوتلوں میں مرے حسبتال جا کر نہ انہیں بچپل میں پڑھایا گیا علماء کرام نے انہیں صرف نور اور بشر کے جھگڑے کے اندر لگایا آمین بالجہر ہے یا نہیں ہے اسی کے اندر انجھایا ظاہر بات ہے کہ ایسے شخص کے لیے کافی عذر ہوگا اللہ کے ہاں جا کر پیش کرنے کے لیے اور اصل دمہ داری آئے گی ان پر جن کے ذمہ تھا دین کی حقیقت کو ان کے سامنے بیان کرو اس سے بھی آگے جائیے کوئی اسکیمو کہیں رہتا ہے دور دراز کہیں سائی بیریہ میں اس نے شاید نام بھی رسولہ و محمد کا سلنا علیہ وسلم اب ظاہر بات ہے اس کی ریسپونسیبلیٹی وہ نہیں ہو سکتی کہ جو ان کی ہے جن تک کہ حضور کا پیغام پہنچا ہے اور پھر ان میں وہ لوگ کہ جن تک حضور نے بنفس نفیس خود پیغام پہنچایا اور حجت قائم کر دی اب وہ آگ کا جو سب سے بڑا درجہ ہے سخترین وہ ان کے لئے ہے جیسے جنت کے بھی مدارج ہیں درجات ہیں نچنے درجے کی جنتیں ہیں اوچھی ہیں یہ میں آگے چل کر انشاءالہ صورت الفجر میں بیان کروں گا کہ وہ قصہ زمین برسر زمین جب تیہ ہوگا تو معلوم ہوتا ہے کہ جہنم بھی یہی ہے اسی زمین کے کرے کے پھٹنے سے اور اس کو جب کھیچا جائے گا اس کے اندر جو آگ ہے وہی نکل آئے گی وہی جہنم بھی اور معلوم ہوتا ہے کہ پہلی جنت ادنا ترین جنت وہ اسی زمین کے اوپر ہو گئی البتہ یہ ایک واحد جنت نہیں ہے جنتیں جنت الفردوس جس کے بارے میں سورة النجم میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ وہ تو صدرت المنتحہ جو عالم خلق جو ہے اس کی انتہا ہے جس سے آگے اب حریم ذات ہیں جس سے آگے حضرت جبرائیل کے بھی پر جو ہیں وہ جلتے ہیں اور وہ ان کی بھی رسائی نہیں ہے وہ جنت الماوہ تو وہاں ہیں اب یہاں سے لے کر زمینی جنت سے لے کر افسدت المنتحہ کی جنت الماوہ اندہا جنت الماوہ وہ جنت الماوہ تک کروڑ ہا درجے ہوں گے جنتوں کے اور جیسے کہ حدیث میں نے آپ کو بارہا سنائی حضور نے فرمایا اتنا فرق و تفاوت ہوگا جنتوں کے اندر کہ ایک نچنے درجے کا جنتی اپنے سے اوپر والی جنت کو ایسے دیکھے گا جیسے تم زمین پر بیٹھ کر ستاروں کو دیکھتے جس طریقے سے جنت کے مدارج ہے ایسے ہی درجات جو ہیں وہ آگ کے بھی ہیں خود منافقین کے بارے میں فرمایا ان المنافقین فی الدرق الاسفل من النار تو اسی لیے جنت کے لیے مختلف جو الفاظ آتے ہیں حاویہ ہے کہیں لزا ہے کہیں مختلف الفاظ ہے کہیں حامیہ ہے کہیں تلزا ہے جو آگے چل کر آئے گا تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس دوزخ کے مختلف طبقات ہیں وہ آگ بھی ہے کہ جو کلیجے کو کھنچتی ہے وہ آگ بھی ہے جو دل کے اوپر روشن ہوتی ہے وہ سیدھی دل کو پکڑتی ہے جاکتا دل کے اوپر پڑتی ہے یہ مختلف آگے ہیں مختلف عذاب ہیں تو یہاں جو فرمایا گیا ہے نار القمر اس لیے کہ جس نے محمد کی تذکیر و تبلیغ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی اپنے آپ کو محروم رکھا معلوم ہوا وہ عشقہ ہے سب سے بڑھ کر چکی اس سے اوپر شقابت کا کوئی درجہ نہیں اور وہ مستحق ہے نار القمرہ کا اللذی یسلن نار القمرہ وہ کہ جو داخل ہوگا بہت سب سے بڑی آگن ہے ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا پھر نہ وہ اس میں موت اس کو آئے گی کہ اس کا آرڈیل ختم ہو جائے اور نہ وہ زندہ رہے گا نہ مردوں میں نہ زندوں میں لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرْ لَوَاحَةٌ لِّلْبَشَرْ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرْ جو سورہ مدسر میں آیا قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَذَكَّاعَ اب یہ دو الفاظ جو ہیں چونکہ افلاح بھی آئے گا آگے پھر سورة الشمس میں آئے گا قَدْ اَفْلَحَ مَنْ ذَكَّاعَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاعَا یہ مضمون زیادہ وضاحت سے تو میں مارس کروں گا لیکن لفظی معنی یہاں سمجھ لیجئے افلاح کے معنی ہے خود کر نکال لینا فلاح فلاح آتا ہے کسی شئے کو خودنا اسی لیے فلاح کہتے ہیں کسان کو وہ اپنے حل کی نوک سے زمین کو خودتا ہے یہ ہے فلاح فلاحین کی تحریک ہے جو ہمارے ہاں کسان مومنٹ کہلاتی ہے وہ مصر میں اس کا نام ہے فلاحین تحریک جو ہے فلاحین کی فلاح کے معنی پھاڑنا افلاح پھاڑ کر نکال لینا قد افلاح من تذکا اپنے وجود کے اندر جو اللہ نے خیر مزمر رکھا ہے وہ نکال لیا اس نے جس نے تذکیہ حاصل کیا اب اس بات کو یوں سمجھئے پوٹنشیلٹیز ہیں لقد خلقنا الانسانا فی آسن تقریم ہم نے انسان کو بہترین ساتھ پر پیدا کیا بلند ترین مقام اتا کیا اس میں بڑے بڑے خیر ودیت کیے ہیں بڑے بڑے خیر ہمارے اندر چھپے ہوئے ہیں یہ مادن ہے جس میں ہیرے ہیں جو آ راتے ہیں لیکن یہ کہ جیسے کہ آپ کو مادن کو کھود نہ پڑتا ہے ہیرے نکالنے کے لئے سونے کی کان ہے لیکن کھدائی کریں گے تو سونا نکلے گا از خود سونا باہر نہیں آ جائے گا اپنے اس مادنی وجود کو پھاڑو گے اور اپنے اس مادنی اور حیوانی وجود کو پھاڑ کر برامت کرو گے وہ خیر وہ بھلائی وہ روح ربانی جو اس میں پھوکی گئی تھی فَإِذَا سَوَّتُهُ وَلَفَغْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِی فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ یہ جو افلاح ہے باب افعال فَلَحَ يَفْلَحُو کاتنا اِنَّ الْحَدِيدَ بِالْحَدِيدَ يُفْلَحُو لوہا لوہے ہی سے کاتا جاتا ہے یہ فلح اور افلاحا يُفْلَحُ پھاڑ کر کوئی شئر نکال لے قد افلاحا اپنی اس اصل حقیقت کو برامت کرے گا اور پالے گا پوسے گا پروان چاہے گا کون من تزکا جس نے پاکیز کی اختیار کی اب دیکھئے اسی سورہ مبارکہ میں لفظ ذکر بھی آیا تصمیح بھی آیا پھر فلاح کا لفظ آیا یہی چیزیں جو بعد میں جا کر واضح ہوئی ہیں قد افلاح المومنون اللَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلِلْلَغْوِ مَعْرِدُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلْفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ یہ یہ عصاف ہیں یہ یہ شرطیں ہیں یہ یہ پورے کروگے تو تم اپنے اندر اپنے اندر کی وہ خیر اپنے اندر کی بھلائی اسے برامت کروگے پوروان چڑھاؤگے اور فلاح سے ہم کنار ہو جاؤں قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَذَكَّا یہاں بابِ تفعول ہے ذکا یو ذکی کسی دوسری شے کو پاک کرنا تذکا خود پاک ہو جانا لیکن اس لفظ کی بھی اصل حقیقت کو سمجھئے اصل میں تذکیعہ کا عمل جو ہے عربی لغت میں اس کا اطلاق ہے کسی باغبان کے اس عمل پر کہ جب وہ اپنے باغ میں آیا یا باغیچے میں آیا تو وہ دیکھتا ہے کچھ پودے اس نے خود لگائے ہیں چاہے وہ پھول دار پودے ہیں یا پھلوں والے پودے ہیں عام کا پودا لگایا ہے عمرود کا پودا لگایا ہے یا گلاب کا پودا لگایا ہے یہ تو وہ چاہتا ہے کہ پروان چڑھیں پھلیں پھولیں لیکن کچھ گھاس جھار جھکار ادھر ادھر اگ آتا ہے خود رو یہ جو خود رو ہے گھاس اور جھار جھکار یہ ان پودوں کے پروان چڑھنے کے راستے میں رکاوٹ ہیں سورج کی تمازت ہوا میں جو آکسیجن ہے وہ یہ بھی جذب کر رہے ہیں جو اگر یہ نہ ہوتے تو پوری کی پوری جو ہے اس پودے کے حصے میں آتی اسی طریقے سے زمین میں جو رویدگی ہے وہ یہ بھی کھیچ رہے ہیں اگر یہ نہ ہوتے تو وہ پودے کی جو جڑ ہے جو پودہ آپ کا مطلوب ہے مقصود ہے وہی اس سے ساری طوالہ ہی حاصل کرتا لہذا کھرپی ہاتھ میں لے گا اور آس پاس کی اس گھاس کو جھاڑ جھکاڑ کو وہ کھوڑ کر نکال دیتا یہ عمل تسکیہ ہے تسکیہ اور تزکیہ کیا ہے اصل میں فَمَابِ تَفْعُل اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک اور صاف تو وہ رکھے ہیں جو وہ چاہتا ہے پروان چڑھیں پھلیں پھولیں ہماری وہ فیکلٹیز ہماری قلب کی لطیفہ قلب ہے لطیفہ روح ہے اللہ چاہتا ہے پروان چڑھیں اور ایک وہ چیزیں ہیں جو جھاڑ جھکاڑ بری عادات غلط چیزوں کی طرف متوجہ ہو جانا پستی کی طرف نگاہ جمع لینا تائیش میں مبتلا ہو جانا نفس پرستی میں شہوت پرستی میں آدمی کا گم ہو جانا یہ ہے وہ جھاڑ جھکاڑ جو اس کی اصل ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے اب اس کو پاک کریں گے اس کو خرپہ لے کر کھو دیں گے ان کو نکالیں گے تو وہ اصل جو اصحاف ہیں وہ پروان چڑھیں گے جو مطلوب ہیں یہ ہے لفظ تزکیہ کا اصل مفہوم اس کو اب ذہن میں رکھئے کہ اس کے تین مراحل ہیں قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّا انسان کا جو تزکیہ ہے اس کا پہلا برحلہ ہے تزکیہِ اَقْلُ وَنَظْر انسان کا ایک فکر ہے انسان کی سوچ ہے انسان کے نظریات ہیں انسان کے عقائد ہیں اگر وہ غلط ہے تو خشتِ اول چونِ حد ممار کا اتاثرِ امیر و دیوار کا پہلے تطہیر اور تزکیہ ہونا چاہیے انسان کے فکر و نظر کا اس کے نظریات کا اس کے خیالات کا اس کے افکار کا یہ تزکیہ کا پہلا قدم ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے اس کا منتہائے مقصود کیا ہے معرفتِ رب اللہ کی پہچان صحیح معنی میں اور یا یوں کہیے کہ توحیدِ نظری توحیدِ علمی ایک اللہ کو پہچان لینا توحید فی الزات توحید فی الصفات اگر اس کی معرفت اور شعور حاصل ہو جائے تو گویا کہ تطہیرِ فکر و نظر ہو گئی تزکیہ ہو گیا آپ کے خیالات کا نظریات کا افکار کا دوسرا تزکیہ ہے تزکیہ نفس و قلب اندر کے میلانات اندر کے رجحانات یہ گھٹیا چیزوں کی طرف متوجہ ہو جانا الاشتغال بالعدنہ مشغول ہو جانا گھٹیا چیزوں کے اندر زمینی خواہشات ہی جو ہے انہی کے اندر انسان کا مبتلا ہو جانا وہی اس کا مطلوب و مقصود بن جائے اس کے بجائے تزکیہ نفس و قلب کا نتیجہ چاہ نکلنا چاہیے جسے کہیں گے توحید فی الطلب یا توحید عملی اللہ ہی مطلوب و مقصود بن جائے لا مقصود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا محبوب الا اللہ یہ کیسیت اگر ہو گئی توحید عملی توحید فی العبادت اللہ ہی کی بندگی اور اللہ ہی کا طالب بن جائے یہ ہے تزکیہ کا دوسرا مرحلہ پہلا ہے تزکیہ فکر و نظر تزکیہ عقل تزکیہ علم نظریات افکار کا درست ہوں دوسرا ہے تزکیہ نفس و قلب میلانات رجحانات اپنے مقاصد گھٹیا نہ ہو بلند ہو منزل امام کی بریاض مقصود و مطلوب ہو سوائے اللہ کی ذات کے اور کوئی شہد ہو لا مقصود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا محبوب الا اللہ تیسرا تزکیہ آتا ہے تزکیہ عمل اور اس میں ظاہر بات ہے کہ تمام عمال جو آپ کے وجود سے صادر ہو رہے وہ صحیح ہوں گے جب اندر کا دو تزکیہ ہو گئے تزکیہ فکر بھی ہو گیا تزکیہ قلب بھی ہو گیا ہر عمل جو ہے اب دھلا ہوا جیسے آپ کہتے ہیں کہ یہ تو کوثر و تصمیم میں دھلی ہوئی زبان بول رہا ہے اسی طریقے سے پھر جو عمل نکلے گا دھلا ہوا نکلے گا صاف و شفاف نکلے گا پاک عمل جو ہے ہاتھ سے صادر ہو رہا ہو پاؤں سے صادر ہو رہا ہو آنکھوں سے زبان سے صادر ہونے وارا ہر لفظ جو ہے وہ دھلا ہوا ہوگا کوثر و تصمیم میں کوثر و تصمیم یہ دو لفظ آگئے ان چشموں کے لئے چونکہ عقل نظر و فکر اس کا بھی تزکیہ ہو گیا اور قلب اس کی اندر سے بھی میلانات اور رجحانات جو تھے سفلی وہ نکال دئیے گئے اسی کا ایک حصہ یہ بھی ہے جس کو کہ سورہ مدسر میں فرمایا گیا وَسِيَابَكَ فَطَحِّرْ وَرْرُجْزَ فَحْجُرْ اب اپنے کپڑوں کو بھی پاک رہیے اس لیے کہ آپ کا جسم سب سے پہلے تو آپ کے اندر آپ کا ذہن آپ کا فکر آپ کا قلب آپ کے میلانات آپ کے مقاصد پھر آپ کے عمال جو صادر ہو رہے ہیں پھر وہ لباس جو آپ کے جسم کو لپیٹے ہوئے ہیں ہر طرح کی گندگی سے یہ جو اضافی آلودگی ہو سکتی ہے لباس کی اس سے بھی جیسے کہ فرمایا وَسِيَابَكَ فَطَحِّرْ وَرْجْزَ فَحْجُرْ لیکن یہ سارے منزل کون جو پوری کر لے گا وہ ہوگا قَدْ أَفْلَحَ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَذَكَّا وَذَكَرَسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّا اس تذکیئے کا ایک مظہر ہے پھر اس نے یاد کیا اپنے رب کے نام کو اور پھر نماز پڑھی یہاں پھر وہ ساری بحث جو کل ہم کر چکے ہیں اسم سے مراد کیا ہے اسم سے مراد مسمع بھی ہو سکتا ہے اللہ کو یاد کیا اور اسم چونکہ اللہ تعالی کی یاد ہمارے پاس ذریعہ اس کا کیا ہے اسماء ہے ذَكَرَسْمَ رَبِّهِ اس نے یاد کیا اللہ کے نام پکارا اللہ کو جیسے کل میں آپ آیت بتا چکا ہوں سورہ عراف کی ان ناموں کے زمن میں کوئی الہاد نہیں ہونا چاہیے یہ صورت اب آپ نے دیکھا اس اعتبار سے ممیز ہے کہ شروع میں تصمیح کا حکم بھی آیا تو سب بھی خصم رب کا لعلا یہاں پر بھی فرمایا وَذَكَرَسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّا اس نے نام لیا اپنے رب کا یاد کیا اور پھر نماز پڑھی در حقیقت پہلے ہے ذکر نام اللہ کا اور پھر ہے اللہ کی طرح متوجہ ہونا اس لیے کہ صلات کا جو مادہ ہے سواد لام یا اس کے کئی مفہوم ہیں اقدام الاشیع توجہ کسی شئے کی طرف کرنا کسی چیز کی طرف آگے بڑھنا اسی طریقے سے حرکت جو ہے پیدا کرنا اپنے جسم کے اندر یہ تمام چیزیں جو ہے تاپنے کے معنی میں بھی آتا ہے آپ اگر آگ کے سامنے بیٹھے ہوئے آگ تاپ رہے ہیں یہ بھی سواد لام یہ ہے تو اس اعتبار سے اس کے تمام مفاہین کو جب جمع کیا گیا تو نماز میں سب سے پہلے کیا ہے اللہ کی طرح توجہ اِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِعَ لِلَّذِي فَتَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْنَرْضَ حَنِیفَا وَمَا آنَا مِنَ الْمُشْرِقِينَ پھر اللہ سے ہم کلامی اقدام وہ عنائے صغیر اور عنائے کبیر کے مابین مکالمہ اور اس کا نتیجہ وہ روح جو ہے اندر اس میں ایک حرارت پیدا ہوگی عشقِ خدابندی کی حرارت اس کے نتیجہ میں پیدا ہونی چاہیے جس کو تاپنے سے تعبیر کیا جاتا ہے تو اس کے اب وہ بھی ایک کیفیت جو ہے نماز میں پیدا ہو جانی چاہیے جس کی کہ اب مجھے یاد آگئی جس کی سب سے بڑی کیفیت وہ ہے جو حضور کی رات کی نمازوں میں ہوتا تھا آپ باجمات جب نمازیں پڑھتے تھے لوگوں کے ساتھ تو میرے علم میں نہیں ہے کہ وہ کیفیت کبھی باجمات نماز میں حضور کی ہوئی ہو لیکن جب رات کو آپ کھڑے ہوتے تھے تو آپ کے سینے میں سے ایسی آوازیں آتی تھی کہ جیسے کوئی ہانڈی جو ہے چولے پر چڑھی ہوئی ہے جیسے اس کے اندر خدبت خدبت کی آواز آتی ہے جبکہ پانی اُبل رہا ہو ایسی آوازیں آتی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسیلے سے یہ وہ حرارت ہے یہ ہانڈی پک رہی ہے اندر اور یہ قصے میں پک رہی ہے یہ عشقِ خداوندی محبتِ خداوندی کی آگ ہے کہ جو بڑا ککھی ہے اس وقت یہ ہے نماز کا اصل باطن نماز کی اصل کیفیت لیکن یہ ہے کہ مجمع میں ہونے والی یہ بات نہیں ہے مجمع میں تو نماز کے قوائد زوابط اس کے اندر دوسرے پہلو ہوں گے باجمات نماز سوائے فجر کے زیادہ طویل نہیں ہونی چاہیے کچھ پتہ نہیں کوئی ضعیف ہے کوئی مریض ہے کوئی مسافر ہے یہ لیکن اپنی نماز اس میں آپ کو اختیار حاصل ہے ایک ایک سجدہ جو ہے آدھے آدھے گھنٹے کا کیجئے کیفیت ہوتی ہے کسی وقت انسان کی کہ جید چاہتا ہی نہیں کہ سجدے سے سر اٹھائے بڑا رہا ہے ایک سجدے میں کوئی بات نہیں لیکن یہ کہ وہ نماز اور ہے یہ نماز اور ہے اس کے عذاب اور ہے اس کے عذاب اور ہے بعض حضرات انہی چیزوں کو اندر فرق و امتیاز نہ کرنے کی وجہ سے گڑھ بڑھ کرتے ہیں احناف کے نزدیک فرض جماعت بڑی ہلکی ہونی چاہیے اس میں لمبے لمبے سجدے اور لمبے لمبے جو ہے رکوع والی بات درست نہیں ہے اس لیے کہ جماعت ہے نہیں معلوم کس کا کیا معاملہ ہے کوئی ضعیف ہے کبھی ایسا ہوتا تھا کہ عورتیں بھی جماعت میں شریک ہوتی تھی صرف یہ کہ ان کی صف پیچھے ہوتی تھی کسی کا کوئی بچہ رو رہا ہے اب اس مچاری کی اپنی جو کیفیت ہوگی اس کو کہا نماز کی طرف اس وقت دل لگے گا جبکہ بچے کی رونے کی آواز آ رہی اس اعتبار سے فرض نمازوں کی کیفیات کچھ اور مطلوب ہیں اور اصل میں وہ رات کی نماز جو ہے اپنی انفراضی نماز اس کی کیفیت اور ہے بارال اس سے وَذَكَرَسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّا بَالْ مُفَسْرِينَ نے اشارہ کیا ہے میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس کا لازمی مفہوم اور مدلول ہے لیکن اشارہ ہے اور وہ اشارہ یہ ہے کہ جمعہ کی نماز پہلے خطبہ ہے اللہ کا ذکر ہے تذکیر ہے جیسے کہ فَذَكِّرِ النَّفَعْتِ ذِكْرَ کے حوالے سے میں بیان کر چکا ہوں حضور اس لیے جمعہ کی نماز میں اس سورہ مبارکہ کو پہلی رکعت میں پڑھتے تھے تو اس لیے یہاں پر جو ہے مراد ہے وہ نماز جمعہ کہ اس اللہ کا نام بلو اس کا ذکر بھی کرو تذکیر بھی کرو خطبے میں فَصَلَّا اور پھر نماز پڑھیں تو یہ جو ترطیب ہے ہمارے ہاں پہلے خطبہ ہے اور یہ خطبہ بھی ذکر ہے اللہ کی یاد ہے تذکیر ہے قرآن کے ذریعے سے اور اس کے بعد نماز پڑھیں بَلْتُوْسِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنِيَا یہ مضمون بارہا آ چکا اس سے پہلے لیکن تمہاری کیفیت یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح لیتے ہو وَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَعَبْقَى جبکہ آخرت ہے بہتر بھی اور باقی رہنے والی سب سے زیادہ باقی رہنے والی عبقا یہ بھی افعل التفضیل کا سیغہ ہے سب سے زیادہ باقی رہنے والی اس اعتبار سے اصل فیصلہ کن بات یہ ہے کہ انسان طالب آخرت ہے یا طالب دنیا سور قیامہ میں ہم پڑھ چکے ہیں قَلَّا بَلْتُحِبُّونَ الْعَاجِلَةُ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةُ تمہارا اصل مرض یہ ہے ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے باقی بہانے ہیں باقی کہانیاں ہیں یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں اصل مرض جو ہے وہ کیا ہے دنیا کی محبت دل کے اندر پلی ہوئی ہے وہ نہیں چھوڑتی آدمی فیصلہ نہیں کر پایا ہے کہ میرا اصل مطلوب آخرت ہے دنیا نہیں ہے بس یہ کہ یہ بھی چاہتا ہوں وہ بھی چاہتا ہوں اس کا بھی نقصان گوارہ نہیں اس کا بھی فائدہ مطلوب ہے اسی حیث بحث میں اسی رد و قضا میں زندگی گزر جاتی ہے یک سو ہو کر فیصلہ نہیں کر پاتا انسان یہ سورہ قیامہ اور جوڑا اس کا انسا ہے سورت الدہر اے نبی یہ لوگ جو اعراض کر رہے ہیں یا اعتراض کر رہے ہیں آپ پر جملے کس رہے ہیں اہامخا کے بے سروپا آپ پر اعتراضات کر رہے ہیں اصل سبب یہ نہیں ہے کہ یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ان کو کہیں مغالطہ لگ رہا ہے یا مشکل بات معلوم ہو رہی ہے سمجھنے کے اعتبار سے اصل یا انہا لا یحبون العاجل یہ اس عاجلہ دنیا کی محبت میں مبتلا ہو چکے ہیں گرفتار ہیں وَيَذَرُونَ وَرَاهُمْ يَوْمًا سَقِيلًا اور وہ بھاری دن جو آنے والا ہے پیچھے اس کو یہ چھوڑے بیٹھے ہیں اس کو تج دیا ہے انہوں نے اس سے اپنا ذہن جو ہے اس نے اسے عراس کر لیا ہے بَلْ تُوْسِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَعَبْقَى اِنَّ حَاذَا لَفِ السَّحُ فِي الْأُولَى اب حاذہ سے مراد اس پوری صورت کے مضامین بھی ہو سکتے ہیں اور حاذہ سے صرف یہ بات بھی مراد ہو سکتی ہے قَدَفْلَحَ مَنْ تَذَكَّا وَذَكَرَسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّا یہ مراد ہو سکتی ہے بارحال حاذہ یہی تعلیم جو اس قرآن میں آ رہی ہے جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کو عطا کی گئی اِنَّ حَاذَا لَفِ السَّحُ فِي الْأُولَى اگلے صحیفوں میں پہلے صحیفوں میں یہی تعلیم تھی دین کی بنیادی تعلیم ایک ہے ایک لفظ توحید ہے جو آدم سے لے کر این دم تک اور تا قیام قیامت دین کا لبِ لباب اور خلاصہ وہی توحید ہے توحید نظری توحید علمی توحید معرفت توحید عملی توحید فی العبادت توحید فی الزاد توحید فی الصفات یہ مختلف شکلیں ہیں اس کے ایک ہی دین ہے ایک ہی حقیقت ہے اِنَّ حَاذَا لَفِ السَّحُفِ الْأُولَى صحفِ ابراہیم وَمُوسَى صحیفِ ابراہیم کے بھی اور موسیٰ کے بھی اس کا ذکر صورت النجم میں بھی آ چکا ہے اَمْ لَمْ يُنَبَّى بِمَا فِي السَّحُفِ الْأُولَى صحفِ موسیٰ وَإِبْرَاہیم اللَّذِي وَفَّا یہ صحیفِ جو ہے اس کے بارے میں ایک اشکال میرے ذہن میں ہمیشہ سے رہا ہے کبھی کبھی میں نے تذکرہ بھی کیا ہے لیکن یہاں مجھے اب ایک قول ملا ہے ہے تو روایت حدیث لیکن یہ کہ اس کی سند جو ہے میں تلاش نہیں کر سکا ہوں امام راضی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو لائے ہیں اور حدیث یہ ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے حضور سے سوال کیا اللہ نے کل کتنی کتابیں اتاری حضور نے جواد دیا ایک سو چار ہمارے ہاں جو مشہور بات ہے اور تقریبا متفق علیہ بات ہے اہل سنت کے مجمع علیہ قائد میں سے چار کتابیں تورات، زبور، انجیل، قرآن لیکن اس حدیث میں امام راضی ہے ان کا معاملہ اکثر یہ ہے کہ وہ حدیث کوٹ کرتے ہیں لیکن اس کی سند بیان نہیں کرتے حوالہ نہیں دیتے اکثروں بیشتر میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان کی احادیث صحیح ہوتی ہیں لیکن یہ کہ وہاں ان کی عادت نہیں ہے اب تو یہ کوئی شخص جو ہے تخریج کرے ان کی تمام روایات کی جو انہوں نے اپنی تفسیر میں بیان کی ہیں لیکن میں ان کے نام کو بھی اس حد تک ضرور اہم سمجھتا ہوں کہ ان کی حوالے سے یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی انہوں نے حضور سے سوال کیا کہ کل کتنی کتابیں اللہ نے نازل فرمائی آپ نے فرمائے ایک سو چار ان کی وضاحت کی کہ دس صحیحے لیکن یہاں پہ اب الفاظ آئیں گے صحیحے دس صحیحے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کیے گئے حضرت شیس کو پچاس صحیحے عطا کیے گئے حضرت عدریس کو تیس صحیحے عطا کیے اور حضرت ابراہیم کو دس صحیحے یہ سو صحیحے ہیں اور چار پھر کتابیں ہیں تورات ضبور انجیل اور قرآن یہ روایت ہے کہ جو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے امام راضی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر کبیر میں لائیں اچھا اس کا ایک ثموت تو قرآن سے ملتا ہے دو جگہ پر صحف ابراہیم کا تذکرہ موجود ہے اور صحف موسیٰ اب اس میں جو میں نے غور کیا ہے تو ایک بات اور سامنے آئی ہے اسے بھی میں ابنوٹ کرا رہا ہوں اگرچہ یہ چیزیں ایسی ہیں جن میں مزید تحقیق و تفتیش کی ضرورت ہوگی غور و فکر کیا جائے دیکھئے تورات کے لفظ کا اطلاع اصل میں ہوتا ہے وہ جو علواح پر لکھی ہوئی شہ دی گئی ہے حضرت ابو صالح علیہ السلام فی نسختہا وہ تو علواح تھی لکھی ہوئی شہ کتاب وہ تھی معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ جو پانچ بکس ہیں جو کہ اس وقت کی جو ہماری بائبل ہے اور بائبل میں اول ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ اول ٹیسٹیمنٹ میں پہلی پانچ کتابیں ہیں جو حضرت موسیٰ کی طرف وہ منصوب ہیں اور بھی ایک پانچ کتابیں ہیں یہ بنتی ہیں کتاب استثناء کتاب گنتی کتاب ملوک اور کتاب خروج اور کتاب پیدائش پانچ کتاب معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ان کے لئے لفظ شہیفہ ہیں صحفِ ابراہیم و موسیٰ اور جو کتاب دی گئی ہے تورات وہ تھی وہ الوا تورات سبور انجیل قرآن اس کے علاوہ سو صحیفے ہیں لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت اس اعتبار سے گویا کہ جامع بن جاتی ہے ان دونوں کے ماں بین اس لئے کہ یہ صحیفے سب کے سب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے بیان کیے جا رہے ہیں حضرت آدم حضرت شیس حضرت عدریس حضرت عبراہیم یہ صحف ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے صحیفے کا لفظ بھی ہے اور کتاب کا لفظ بھی ہے تو کتابیں چار تورات زبور انجیل قرآن اور صحیفے یہ اگر یہ روایت صحیح ہے واللہ وعالم میں صرف یہاں امام راضی کا حوالہ دے رہا ہوں اصل بات جو تھی وہ یہ کہ جو میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کی ہے جو اشکال ہمیشہ رہا وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے چاہے تحریف شدہ ہیں موجود تو ہیں آخر کیا یہ حادثہ گزرا ہے کیا قیامت گزری ہے کہ حضرت ابراہیم کے صحیفوں کا دو جگہ قرآن میں ذکر صورت النجم میں بذکر ہے اب ہم صورت العالی میں پڑھ رہے ہیں آخری آیت ہے کیا وجہ ہے کہ اس کا کوئی وجود اتنی اتنی ہے اس کی جو توجیح میری سمجھ میں آئی لیکن زیادہ تر وجدانی ہے میں اس کو کوئی دلیل یا برحان کے حوالے سے بیان نہیں کر رہا میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ نظریہ کہ جو آریہ ہندوستان میں آئے وہ کل کے کل نہیں تو ان میں سے ایک حصہ ضرور ایسے لوگوں پر مشتبیل ہے کہ جو نسل ابراہیمی سے متعلق ہیں اور ان کے ہاں جو اپنسد ہیں میں نے جب پہلی مرتبہ اپنسد پڑھے تھے انگریزی ترجمہ میں نے مجھے ملا تھا پڑھا تو میں حیران رہ گیا واقعہ یہ ہے کہ توحید کا جہاں تک تعلق ہے جیسے کہ میں آپ سے ارز کیا کرتا ہوں کہ میں نے اناجیل اربع میں کہیں تسلیس نہیں دیکھی توحید ہی توحید ہے تسلیس تو آپ کو ملے گی تو وہ سینٹ پال کے خطوط اپسلز وغیرہ کے اندر ہے ورنہ یہ کہ اناجیل اربع آج بھی تسلیس کے ذکر سے خالی ہیں توحید ہی توحید ہے اسی طریقے سے اپنشد کے اندر آپ کو توحید ملے گی بلند ترین سطح کی توحید وہ توحید ہے جس کو ہم وحدت الوجود سے تعبیر کرتے ہیں اگرچہ عام آدمی نہیں سمجھ پاتے ہیں اور وہ اسے پینتیزم یا ہماعوس سے تعبیر کر کے اسے کفر قرار دے دیتے ہیں لیکن ہمارے ہاں جو فلاصفہ حکمہ اور صوفیہ کا ایک طبقہ ہے جو وحدت الوجود کا قائل ہے وہ ظاہر بات ہے توحید کی بلند ترین شکل ہے وہ جس کو وہ بیان کرتے ہیں کہ لا موجود الا اللہ جیسے آج میں نے کہا لا معبود الا اللہ یہ توحید کی بنیادی صورت ہے لا معبود الا اللہ اس کے بعد درمیانی شکل کیا ہے لا مقصود الا اللہ لا محبوب الا اللہ لا مطلوب الا اللہ اور بلند ترین سطح ہے لا موجود الا اللہ لیکن اس کی توجیح مشکل ہے اور اس کے اندر ہی آدمی ٹھوکر کھاتا ہے اور وہ کھائی میں جاگرتا ہے اس اعتبار سے بال برابر ہے وہ اصل میں فرق جو ہے وہاں پر لیکن وحدت الوجود توحید کی بلند ترین صورت ہے ہماعوس یا پینتیزم یہ بدترین شرک ہے یہ ہے اصل میں ذہن میں رکھئے کہ میرا گمان یہ ہے کہ اپن شکل جو ہے وہ صحف ابراہیم ہی کی تحریف شدہ شکل ہے مجھے جو زیادہ اس پر تقویت حاصل ہوتی ہے وہ ایک تو اس اعتبار سے کہ ان کے ہاں برحمہ کا لفظ جو آیا کہاں سے آئے برحمہ برحمہ حضرت ابراہیم کو انہوں نے ڈی ایٹی بنا لیا ہے معبودوں کی فیرس میں شامل کر دیا حالانکہ اور یہ معاملہ کیا اگر عیسائیوں نے جو کچھ حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا ہے وہ تو حضرت ابراہیم کے دو ہزار برس بعد آ رہے ہیں تو اگر ان کے ساتھ یہ کچھ کر دیا گیا تو حضرت ابراہیم کے ماننے والے انہوں نے کیا کچھ کیا ہوگا حضرت ابراہیم کے ساتھ اس کا آپ تصور کر دیجئے اور اگر ہمیں قرآن نہ بتاتا کہ اصل عیسیٰ تو یہ ہے ذالک عیسیٰ ابراہیم قول الحق اللذیفیہ یمترون یہ ہے اصل حقیقتت عیسائی میں مریم کیا اگر یہ ہمیں پتا نہ ہوتا تو ہمیں کیسے بات ہوتا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے رسولت ہے اگر ہم سمجھتے ہیں اسی عیسیٰ کو کہ جو عیسائی مانتے ہیں تو وہ تو خدا کا بیٹا ہے اور نہایت بدترین شرک ہے ان کو خدا کا بیٹا ماننے تو یہ امکان موجود ہے کہ حضرت عبراہیم سے فرت عقیدت فرت محبت ان کی تعظیم کو بڑھاتے بڑھاتے انہیں بھی ایک معبود کی شکل دے دی گئی ہو اور وہی برحمہ کا تصور جو ہے اندوستان میں آیا اور اسی کے حوالے سے یہ سارا ذکر اچھا اس میں میں ایک واقعاتی طور پر ایک بات اور لانا چاہتا ہوں حضرت عبراہیم کے تین بیٹوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں ایک حضرت اسماعیل ان کی نسل میں حضور کی بیست ہو گئی ایک حضرت عساق ان کے بیٹے حضرت یعقوب ان سے بنو اسرائیل چل رہے ہیں ایک تھے مدین یا مدیان وہ آباد ہو گئے مدین کے علاقے میں ان میں حضرت شعیب مبوس ہوئے لیکن اس میں ایک خلا ہے حضرت عساق کے دو بیٹے تھے جڑوا عیسو اور یعقوب یعقوب کی اولاد کا تذکرہ عیسو کا تذکرہ نہیں ہے گئی وجہ کیا ہے بنی اسرائیل اصل میں نسل پرست قوم ہے نسلیت ہی ان کی بنیاد ہے انہوں نے اپنی لائن کو تو برقرار رکھا ہے حضرت یعقوب یعقوب کے والد عساق عساق کے والد عبراہیم لیکن ادھر ادھر انہوں نے نہیں دیکھا نہ کسی اور کے ذکر کو محفوظ رکھا نہ اس سے کوئی محبت رکھی نہ ان کا کہی تذکرہ جو ہے وہ اپنی کتابوں میں آنے دیا یہی وجہ ہے کہ حالانکہ سیمیٹک ریس ہے جس میں حضرت ابراہیم بھی ہیں انہی سیمیٹک ریس کے اندر جو ہے حضرت حود مبوس کیا گیا ان کا کوئی ذکر تورات میں موجود نہیں حضرت سالح کا کوئی ذکر تورات میں موجود نہیں حالانکہ یہ بھی نسل تو ایک ہی ہے لیکن انہوں نے اس نسل میں بھی جو اپنی خاص لائن ہے اپنے آباؤ و ایداد حضرت عیسو تو ان کے چچا بنے نا حضرت یعقوب کے بیٹوں کے چچا ہوئے حضرت ابدایا ہوئے اس لیے کہ پہلے ان کی ولادت ہوئی ہے اور الفاظ تورات میں یہ ہے کہ یعقوب اپنے بھائی عیسو کی ایڑیاں پکڑے ہوئے تولد ہوا تو گویا کہ بڑے وہ ہیں تو تا یعقوب کا کوئی ذکر نہیں کہاں گئے ہو سکتا ہے جیسا کہ اس زمانے میں ہوتا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوت کے ماں بین بھی یہ معاملہ ہو گیا تھا کہ ان دولوں کا پیشہ کیا تھا دریئے ماش بھیڑے بکریاں پالنا چراغاہیں تلاش کرتے تھے اور ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت لوت کے جو لوگ تھے کارندے اور حضرت ابراہیم کے جو کارندے تھے آپس میں لڑ پڑے اور حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ لوت سے کہ اب بہتر یہ ہے کہ تم یہاں سے جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے طرف سے بھی حکم آ گیا کہ جاؤ صدوم اور عامورہ کی بستیوں میں جا کر نبوت کرو اور انذار کرو اسی طرح ہو سکتا ہے کہ حضرت یعقوب کی اولاد یا ان کے کارندوں میں اور حضرت ایسو کے اولاد اور ان کے کارندوں میں ایک کوئی جھگڑا ہوا ہو اور اس کے بعد وہ وہاں سے ترک وطن کر کے چلے گئے ہو جیسے لغاریوں کے بارے وہ مجھے معلوم ہے لغاریوں کی اصل جگہ چوٹی ہے ذلہ ذلہ غادی خان میں لیکن دو بھائیوں کی لڑائی ہوئی ایک بھائی کو شکست ہو گئی وہ بھائی چھوڑ کر چلا گیا دریائے سندھ اس نے کروس کیا ریاست بھاولکور میں گیا ریاست بھاولکور کے نواب نے ان کے آو بھگت کی اسے زمین اتا کی اب وہ لغاریوں کی ایک شاک ریاست بھاولکور میں حالانکہ اصل لغاری جو قبیدہ ہے وہ تو ابھی وہ جو اصل ان کی ہے گدی وہ تو ابھی جو ہے چوٹی میں ہے اور دیرہ غادی خان ان کا اصل بس کر لی یہی دنیا میں ہوتا تھا تو مجھے کافی اس کے اندر قرائن نظر آ رہے ہیں کہ حضرت عیسو کی اولاد وہ وہاں سے کسی اسی طرح کے قبائلی جھگڑے کی وجہ سے ترک وطن کر کے ہندوستان آئی ہو اور صحف ابراہیم صرف ان کے پاس رہ گئے اور یہودیوں نے اس کے بعد چونکہ ان کے ہاتھ و اصل اہمیت پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہوئی ہے ان کی کوئی حفاظت نہیں کی صحف ابراہیم کی اور پھر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو علواہ دی گئی وہی ان کے ہم محفوظ دے گئی اگرچہ وہ محفوظ اس معنی میں نہیں رہی اب وہ علواہ بھی کہیں موجود نہیں ہیں دنیا میں اور جو صحیفے ہیں دی فائیو بکس پہلی پانچ کتابیں جو ہے اول ٹیسٹیمنٹ کی ان میں بھی تحریفیں ہو گئی ہیں اس لیے کہ وہ بھی گم ہو گئی نیبوکیڈ نظر کے حملے کے بعد اصل طورات گم اصل صحیفے گم بعد میں انہوں نے یہ سب کچھ اپنی یاد داشت سے لکھا ہے تو یہ میرا گمان ہے کہ صحفے ابراہیم یہ صرف اس کے لیے قرائن صرف کے میں پیش کر رہا ہوں میں ان سے دلائل یا ابراہیم کے درجے کی بات نہیں سمجھتا لیکن یہ فوڈ فر تھوٹ ہے یہ ایک موضوع ہے کہ اس پر اگر کوئی تحقیق کرے غور و فکر کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے کافی مواد اسے مل جائے گا اب ہم آ رہے ہیں اگلی صورت پر صورہ غاشیہ جیسا کہ میں نے ارز کیا اس صورہ مبارکہ میں اس کا اکثر حصہ جو ہے یعنی سولہ آیات ایک جمع چھ جمع نو سولہ آیات جو ہے کل چھبیس آیات میں سے وہ تو تذکیر آخرت پر مشتمل ہیں جن کی کسی وضاحت کی اس اعتبار سے بھی ضرورت نہیں کہ بارہا یہ مدامین آ چکے دوسرے یہ کہ ان کی اصل حقیقت کو ہم اس وقت سمجھ نہیں سکتے ارشاد ہوتا ہے حل اتاکہ حدیث الغاشیہ یہ حل استفہام تقریری ہے آ گئی ہے تمہارے پاس خبر اس ڈھاپ لینے والے کی چھا جانے والی مسئبت قیامت القارعہ الحاقہ الساعة وہ جب آئے گی چھا جائے گی اِنَّ زَلْدَلَةَ السَّاعَةِ شَيُّ عَظِيم کیا آ گئی تمہارے پاس خبر یعنی آ گئی ہے تمہارے پاس خبر یہ استفہام نہیں استفہام تقریری ہے کہ لوگوں تم یہ نہیں کہہ سکو گے ہمیں خبردار نہیں کیا گیا حل اتاکہ حدیث الغاشیہ اب اس کی شرع ہے بہت سے چہرے ہوں گے اس دن اترے ہوئے دبے ہوئے اداس خشا کا اصل مفہوم ہوتا ہے جھک جانا لیکن یہ کہ یہاں چہرہ جھکنا چہرہ اتر جاتا ایک ہے ترو تازہ چہرہ اس کے اندر ایک ابھار کی کیفیت ہوتی ہے لیکن اترا ہوا اداس چہرہ خجالت شرمندگی خجالت اس کی وجہ سے عاملت ناصبہ عاملہ جیسے کہ بہت عمل کیا ہو مشقت اٹھائی ہو اس سے جو کیفیت انسان کی ہو جاتی ہے ناصبہ نصب بھی کہتے ہیں کوئی مشقت طلب بہت ہی محنت طلب کام کیا ہو اس کے بھی آثار ہوتے ہیں تکان کے جو آثار ہیں یہ بھی اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ عمل اور فعل میں یہی فرط ہے عربی زبان میں فعل کسی بھی فعل کو کہہ دیں گے کوئی کام چاہے وہ بالعرادہ ہو چاہے بلا ارادہ ہو چاہے مشقت طلب ہو چاہے اس میں کوئی مشقت نہ پڑھتی لیکن عمل کہتے ہیں اس کو جو مشقت طلب ہو اور جو ارادے کے ساتھ کیا جائے وہ عمل ہے عاملہ بہت مشقت اٹھایا ہوا انسان ناسبہ نہائیت تکان سے چور چور تو چہرہ بجا ہوا ہوگا وہ کیفیت ہے وجوہ یومئذ خانشعہ عاملت ناسبہ یہاں نوٹ کر لیجئے کہ اس سے پہلے ہم سورہ قیامہ میں پڑھ چکے ہیں یہ میدان حشر کا نقشہ ہے وجوہ یومئذ ناظرت الى ربہا ناظرہ وہاں دو دو آیات کے اندر تقابل کیا گیا ہے بہت سے چہرے ہوں گے ترو تازہ اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوئے بہت سے چہرے ہوں گے سوکھے ہوئے اور ان پر یہ خوف مسلط ہوگا کہ اب ان کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے گا کہ جو ریڑ کی ہڈی کو توڑ دینے والا ہے پھر یہی مضمون جو ہے سورہ عابس میں آ چکا ہے بہت سے چہرے ہوں گے روشن ترو تازہ ذاہکہ ہستے ہوئے مسکراہت ہوگی ان کے چہروں پر مستبشرا وہ خوشیاں منا رہے ہوں گے امیدوار ہوں گے کہ آج بشارت حاصل کر رہے ہوں گے اللہ کی انعامات کی اور دوسرے چہرے ہوں گے مایوسی کی سیاہی ان کے اوپر تھپی ہوئی ہوگی ان دونوں مقابات پر صرف یہی تک بات رکھی گئی میدان حشر کا تقابلی مطالعہ جس کے لیے پھر ذکر کر رہا ہوں بارہا کہہ چکا ہوں اس کی بہترین تمثیل ہے ہائی سکول میں جب ریزلٹ ڈیکلیئر ہوتا ہے تو کھڑے ہوتے ہیں سامنے سب کے سب آخر ہم نے بھی چھ سال تو ہائی سکول میں گزارے تھے تو جب ریزلٹ کا اعلان ہونا ہوتا ہے تو ریزلٹ اصل میں لوگوں کے طالب علموں کے ماتھوں پر لکھا ہوتا ہے کسی کا چیرہ اترا ہوا اسے پتا ہے میں کیا کر کے آیا ہوں ابھی وہ چاہے کسی نے ڈیکلیئر کیا ہو نہ کیا ہو ہی نوزت بلیل انسان وعلیٰ نفس ہی بسی رہا انسان جانتا ہے اپنے آپ کو میں کتنے پانی میں ہوں اور کسی کا چیرہ کھلا ہوا ہوگا اسے فکر ہوگی تو اس کی ہوگی کہ میں فرسٹ آ رہا ہوں یا نہیں آ رہا اس کا کوئی امکان نہیں کہ وہ فیل ہو رہا ہوں تو یہی نقشہ ہوگا میدان حشر میں ہر ایک کو معلوم ہوگا کہ میں کیا ہوں اس احتبار سے تقابل لیکن یہاں جو ہے اس سورہ مبارکہ میں وہ میدان حشر کی کیفیت کے بعد جو اب اگلا انجام ہے وہ بھی بیان ہو رہا ہے تسلا نارن حامیہ اس میدان حشر سے جب آگلا مرحلہ ہے وہ داخل ہو کر رہیں گے اس آگ میں جو تپنے والی آگ ہے تبش والی آگ ہے تسقا من عین آنیہ پلایا جائے گا انہیں اس چشمے کا پانی جو کھولتا ہوا ہوگا آنیہ کھولتا ہوا یہ باتیں پہلے بھی آ چکی ہیں لیسا لہم تامن اللہ من ضریر نہیں ہوگی ان کے لئے کوئی غزہ کوئی کھانا سوائے جھاڑ 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 خاردار جو جھاڑیاں ہوتی ہیں انہی میں مو مارے گئے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف یہی ہوگا بلکہ اس نوع کی چیزیں جیسے کہ سورہ دخان میں ہے اِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّوم تَعَامُ الْأَسِيمِ قَالْمُحْلَ يَغْلِي فِي الْبُطُون قَالْغَلِي الْحَمِيمِ ایک وہ زقوم بھی ہے وہ درخت کہ جس کی اصل جڑ جو ہے وہ جہنم کے بھی سب سے نچلے طبقے میں ہے اور اس کا پھل بھی ایسا ہے کہنہو رعوس الشیاطین لیکن وہ کھائیں گے لیکن وہ پیٹوں کے اندر جا کر اس طریقے سے اس کی حدت ہوگی حرارت ہوگی کہ اب ان کے پیٹ جو ہے جیسے کہ ہانڈی چولے کے اوپر جوش کھاتی ہے ایسے جوش کھائیں گے اسی طریقے سے سورہ حاقہ میں ہم پڑھ چکے ہیں ان کے لیے نَيَمَ لَا تَعَامُنِ اللَّا مِنْ غِسْلِينِ زخموں کا دھوون ہے صرف وہ ملے گا لَا يَاكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِعُونَ نہیں کھاتے اس کو نہیں کھائیں گے مگر یہ خطاکار گناہگار اسی نو کی ایک شئے جو ہے وہ ذریع ہے کانٹوں دار جھاڑیاں ان میں مو ماریں گے بھوک سے بیتاب ہو کر لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُورِ کھانے سے دو چیزیں مطلوب ہوتی ہیں ایک جزوِ بدن بنے اور اس سے فربہی ہو اور ایک یہ ہے کہ بھوک کا جو احساس ہے وہ ختم ہو جائے ہنگر پینز ختم ہو جائے فرمایات دونوں چیزوں میں سے کوئی بھی حاصل نہیں ہوگی کھائیں گے اسے لیکن نہ وہ فربہ کرے گی انہیں وہ ذریع جو گھاس ہے اور جو کانٹوں دار جھاڑیاں ہیں اور نہ ہی وہ بھوک کو سیری حاصل ہوگی بھوک جوں کی تو برقرار رہے گی مو مارتے رہیں گے لیکن سیری نہیں ہوگی اب یہ تو ایک نقشہ ہوا میدانِ حشر کا بھی آ گیا اور جہنم میں ان کا جو انجام ہوگا اس کا بھی تذکرہ اس کے برقس بہت سے چہرے ہوں گے اس روز نعمتوں والے یعنی ایک وہ ہے شخص جس کی ناز و نعم میں پرورش ہوئی ہے نعمتوں کے اندر اچھے سے اچھا کھایا ہے اندہ سے اندہ پہنا ہے تمام آسائشیں حاصل رہی ہیں وہ تروں تازہ ہوں گے پھول کے مانند کے لے ہوئے وہ اپنی سعی سے راضی ہوں گے انہیں معلوم ہے کہ جو بھی ہم نے محنت کی تھی آج ہمیں اس کا عجل و ثواب ملے گا وہ راضی ہوں گے مطمئن ہوں گے انہیں معلوم ہے کہ اب ہمیں خلعتیں دی جائیں گے نوازا جائے گا ہمارے لئے خطابات جو ہیں اللہ کی طرف سے ملنے والے ہیں وہ راضی ہوں گے فی جنت عالیہ ایک بلند جنت میں بلندو بالا جنت میں جنت عالیہ یہ ہے پوچی جنت میں جیسے کہ عرض کر چکا ہوں ایک جنت زمین پر بھی ہوگی پھر اوچی جنت بھی ہوگی اور موچائی میں پھر اس کا آخری مرحلہ اس جنت الفردوس کا بھی ہے جنت الماوہ کا کہ جو ہے صدرت المنتحہ کے پاس لا تسمعو فیہا لاغیہ نہیں سنیں گے وہ اس میں کوئی لغم بات یعنی کوئی کوئی گالی دے یا کوئی اور ملامت کرے اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں یہ تو بڑی کسیف بات ہوتی ہے محض لغم بات کو بھی سن کر سلیم و تبع انسان جو ہے اسے کچھ کوفت ہوتی ہے خاکہ یہ بات کیوں کیسے یہ بات کوئی کرنے کی تھی چاہے مجھ سے مجھے کوئی گزن نہیں پہنچا مجھ پر کوئی حملہ نہیں کیا گیا میری ذات پر اس سے جو ہے کوئی تحمت نہیں لگی لیکن لغم بات ہے تو جس کا بزاج لطیف ہو جائے وہ اس لغم بات کو بھی سننا پسند نہیں کرتا لا تسمعوا فیہا لاغیہ اسی کو سورہ واقعہ میں ہم پڑھ آئے ہیں لا يسمعون فیہا لغم ولا تاسیما الا قیلن سلامن سلاما ہر طرف سے سلام اور سلام ہی کی آوازیں ہوں گی فیہا عین جاریہ اس میں چشمہ ہوگا جاری جاری اور ساری ہر وقت اس میں پانی بہ رہا ہے اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں ان میں تسنیم کا ذکر بھی آ چکا ہے اس میں مختلف جو ہے چشموں کا ذکر قرآن مجید میں اس سے پہلے آ چکا ہے سورہ دہر میں آیا ہے سورہ متففین میں آیا ہے وَمِذَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمِ عَيْنَ يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ فرمایا فیہا عَيْنٌ جاریہ بلکہ سورہ رحمان میں ہم پڑھ چکے ہیں فیہما عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ اور پھر جو دو پچھلی جنتیں ہیں فیہما عَيْنَانِ نَضْضَاخَتَان تو چشمیں جاری ہوں گے فیہا سورہ مرفوع اس میں ہوں گے تخت بڑے اونچے 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 تخت ہیں جن کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے سریر کہتے ہیں چارپائی کو بھی ہمارے ہاں جو لافظ چارپائی کے لیے سریر کا لفظ آتا ہے لیکن یہ کہ ذرا اونچی چارپائی ہو اور اس کے اوپر تکیہ گاؤ تکیہ لگے ہوئے ہوں فیہا سورہ مرفوع اور جام رکھے ہوئے ہوں گے آپ خورے اصل میں یہ انگریزی کا لفظ کپ جو ہے یہ عربی ہی سے منتقل ہوا ہے کوم سے کپ بنا ہے اصل لفظ عربی کا ہے اور یہ بہت سے الفاظیں نوٹ کر لیجئے چونکہ انگریزی تو چاہے زبان قدیم ہو لیکن اس انگریزی زبان میں علم تو نہیں تھا کبھی علم جو تھا اصل میں سائنٹیفک جو علوم ہے وہ تو عربوں نے منتقل کیے ہیں ہسپانیہ میں ہسپانیہ کے ذریعے سے اور پھر یہ عربوں آگے گئے ہیں اسی لیے ارد ارد کیا ہے ارد ارد نے انگریزی میں جا کر ارد کی شکل اختیار کی مرد مرد کہتے ہیں شیشے کو یہی مرر بن گیا ہے مرر کیمیا کیمسٹری بنی ہے الجبرا کیا ہے الجبرا والقدر تو یہ تمام الفاظ جو ہیں تو یہ کپ جو لفظ اصل میں یہ کوب اقلاب اس کی جماع ہے کوئی پیالہ جس کے اندر کے پکڑنے کی کوئی شہبی ہے وہ بھی رکھے ہوئے ہوں گے اب ہمارے ہاں ترجمہ آپ خورا کر دیا جاتا ہے جام کر دیا جو بھی کیجئے لیکن یہ کہ پیالے دھرے ہوں گے وَأَقْوَابُمْ مَوْزُوْعَةٌ دھرے ہوں گے بڑے سلیقے سے قرینے سے بڑی اندگی کے ساتھ وَنَّمَارِقُ مَسْفُوفَةٌ اور کالین ہوں گے بچھے ہوئے برابر برابر صف جیسے کہ قطار کے اندر لگے ہوئے ہیں کالین یہاں مجھے حیرت ہوئی کہ مولانا موضوزی صاحب نے نمارخ کا ترجمہ کیا تکیہ کہاں سے کیا اللہ علم سمجھ میں نہیں آئے مولانا اسلائی صاحب نے آگے ذرابی کا ترجمہ تکیہ کیا ہے ان دونوں حضرات کے ذہن پر لفظ تکیہ جو ہے کچھ زیادہ ہی وہ رہا ان کے سوار حالانکہ بقیہ کسی نے بھی لفظ تکیہ کا ذکر کیا ہی نہیں نائتوں میں لیکن یہ کہ انہوں نے نمارخ کا ترجمہ تکیہ کیا حالانکہ بہران ہوا کہ بڑے مشہور اشعار ہیں جو ہند زوجہ ابو سفیان جو بیٹی تھی عطمہ ابن ربیہ کی اور جس کے دل میں نہاعت انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی اس لیے کہ باپ بھی قتل ہو گیا بدر میں بھائی قتل ہو گیا چچا قتل ہو گیا اس گھر کا تو یوں سمجھئے کہ پورا کا پورا جو ہے سلطنہ ختم ہو گئی ایک بھائی وہ ہے کہ جو حضور کے دامن میں تھے حضرت حضیفہ تو ہند کے اندر بڑی انتقام کیا تھی اور اسی نے پھر وحشی کے ساتھ وہ معابلہ کیا جس کے نتیجے میں کہ غزوہ اہد کے اندر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شہادت ہوئی تو اس کے اشعار آتے ہیں کہ غزوہ اہد میں مقابلہ اب شروع ہونے سے پہلے یہ بہت سی عورتوں کو ساتھ لے کر گئی تھی اور اس نے آگے بڑھ کر پہلے جو ہے وہ اشعار جو ہیں رجز کے انداز میں اشعار پڑھے ہیں ہوسنا بڑھایا ہے اپنے ان لشکریوں کا تو اس میں الفاظ آتے ہیں ہم ہیں ستاروں کی اولاد ہم بیٹیاں ہیں ستاروں کی اور ہم تو چلتی ہیں زمین پر نہیں چلتی ہیں بلکہ ہمارے نیچے تو بڑے عالی قالین ہوتے ہیں جن پر کہ ہم چہل قدمی کرتی ہیں اگر تم آگے بڑھو گے انت اکملو آگے بڑھو گے مقابلہ کرو گے ان مسلمانوں سے نعانقی ہم تم سے ہم آغوش ہوں گی تم سے معانقہ کریں گی وَإِن تُدْبِرُ اگر پیر دکھا دوگے نفارقی تو تم سے حلیدہ ہو جائیں گی قطع تعلق کر لیں گی تو نمارق کا لفظ تو اتنا مشہور ہے اس سے مراد ہیں یہ غالیچے کہ لیں یا قالین کہ لیں مہران وہ کوئی دلیل نہیں دی مرنہ محدودین ہے کہ کس وجہ سے تقیئے اسے تعبیر کیا ہے وَذَرَابِيُّ مَبْسُوسَا اب ذرابی جو ہے اس کے بارے میں بھی افظائر بات ہے ان الفاظ کے معنی کیا ہیں یہ تو وہیں اس زمانے کا جو بھی جو لغت ہے اسی کے حوالے سے سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں ہم تو ان چیزوں میں زیادہ اعتماد کرتے ہیں مفسرین پر اور جو مترجمین ہیں ہمارے متفق علیہ مترجمین سب نے اس سے مراد لیا اس کے لئے یہ نحالچے کا لغمی استعمال کیا فرش کا بھی یعنی قالینوں کے اوپر اور مخبلی فرش ہوں گے قالین میں بھی کچھ ہوتی ہوگی سختی اس زمانے کے قالین شاید آج کل کے ایرانی قالین جیسے نہ ہو کوئی سختی ہو ان کے اندر بالوں کی تو اس کے اوپر اور نحالچے جو ہیں مخبلی ڈالے جائیں ان کا ترجمہ مولانا اسلائی صاحب نے کیا تقیوں سے اور کوئی دلیل نہیں دی ہے یا تو وہ عام طور پر اگر کوئی اختلاف کرتے ہیں کہیں ترجمہ کے معاملے میں تو اس کے لئے کوئی نہ کوئی سند کوئی شعر جاہلی سے یا قدیم لغت سے کوئی نہ کوئی حوالہ دیتے ہیں دیا نہیں بہرحال یہ ہیں تقابل وہ لوگ اہل زیغ اور وہ لوگ کے جو صحیح راستے پر سرات مستقیم پر گامزن تھے وہ غاشیہ جب آئے گی میدان حشر میں ان کے نقشے یہ ہوں گے اس کے بعد ان کا انجام کیا ہوگا تس لا نارا حامیہ تسقا من عین آنیہ لیسا لہم طعام لا من ضریع لا يسمن ولا يغنی من جور اہل جنت کا کیا ہوگا فی جنت عالیہ لا تصبعوا فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوع واقواب موضوع ونمارق مصفوف ودرابی مبسوس اب مضمون بدل رہا ہے افلا ينظرون الیل الابل کیف خلقت ویل السمائی کیف رفعت ویل الجبال کیف نصبت ویل الارض کیف ستحت فزکر انما انت مذکر لفت علیہن بمسائدر تو کیا یہ دیکھتے نہیں اونٹ کو کہ کیسے بنایا گیا کیسے پیدا کیا گیا یہ شرح ہے کیسے اسے سازگار بنا دیا ہے اب یہ تیسیر اور توفیق کے لفظ کو بھی یہاں نوٹ کر لیجی کتنا اوٹ کو سازگار بنا دیا گیا اس ماحول کے ساتھ جس میں کہ وہ زندہ ہے وہ سہرہ کا جہاز ایک ایک ہفتے بھر پانی نہ ملے کوئی پروانی اس کے جسم میں ایک سٹور کا نظام رکھ دیا ہے بلگہ وہ بدلو خود اس کے پیٹ میں سے پانی نکال کر پیتے تھے جب بہت شدت ہو جاتی تھی اور پانی نہیں ہوتا تھا تو اس کے حلق میں ایک مارتے تھے ایک لکڑی جس سے وہ قیہ کرتا تھا اب قیہ چونکہ اس کے ہاں ایک تھیلی الیدہ ہے جس میں پانی سٹور ہوتا ہے ایک ہے میدہ میدے سے نہیں نکلتا تھا بلکہ اس تھیلی سے پانی آتا تھا اور وہ پیتے تھے تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالی نے کتنا ساتھگار بڑھا اس کی حکمت اس کی خلاقی اس کے علم اس کی سنائی اور آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کیسے اسے اونچا کر دیا گیا بلند کیا گیا اس کی بلندیا کیا اشارہ کر رہی ہے کسی دمانے میں میں نے ان آیات کا ترجمہ شائع کیا تھا عظم میں اب یہ آپ سے سن تریپن کی بات ہے تو یوں سمجھ یہ سیتیس سال پہلے کی بات کر رہا ہوں مجھے اب یاد آ گیا چونکہ آج کچھ ندہ وغیرہ میں میرے مضامین اس دور کے شائع ہو رہے ہیں تو میں نے الفاظ استعمال کیے تھے دیکھتے نہیں آسمان کو اس کی بلندی کیا اشارہ کر رہی ہے بول رہی ہے یہ بلندی کسی کی عظمت کا کی گویا کے تصمیح کر رہی ہے یہ بلندی کسی ایسی ہستی کی بلندی کو ظاہر کر رہی ہے سب بحص مرب بکل آلا وہ جو سب سے بلند و بالا ہے جس نے یہ آسمان بنایا یہ بلند و بالا آسمان جس نے بنایا تو یہ اس کی رفعت کیا اشارہ کر رہی ہے وَإِلَا الْجِبَا عَلَكَائِ فَنُوْسِبَتْ اور ان پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کیسے گاڑ دیئے گئے قائم کر دیئے گئے نسم کر دیئے گئے کھڑے کر دیئے گئے وَإِلَا الْأَرْضِكَائِ فَسُتِحَتْ اور زمین کی طرف کہ کیسے اس کو بچھا دیا گیا اس کو پھیلا دیا گیا سُتِحَتْ ان کا کاروبار تجارت یا پھر یہ کہ لوٹ مار اس کے لئے بھی سفر کرتے تھے تجارتی سفر یا غارتگری کے سفر اور سفر کرتے تھے حجاز کے علاقے میں تو کیا شکل نظر آ رہی ہے اونٹ پر خود بیٹھے ہوئے دائیں بائیں پہاڑ ہیں اوپر آسمان ہیں نیچے زمین ہیں یہ چار چیز ہیں اس کے سفر ہوتے تھے رات کے وقت نوٹ کیجئے دن کی تمازت تو وہاں پہ ایسی تھی نہیں جس کے اندر سفر کیا جا سکے گھنٹوں ایک شخص چلا جا رہا ہے گھنٹوں اور وہ اس وقت اس کے ذہن میں کیا چیزیں ہیں کوئی خیالات بھی آ رہے ہوں گے لیکن چار چیزیں مسلسل اس کے مشاہدے کے اندر اس کے فوکس میں ہیں جرا لگاہ اوپر اٹھاتا ہے تو تاروں بھرا آسمان ہیں نیچے زمین ہیں اونٹ پر خود براجبان ہیں اور چونکہ سارے سفر جو ہوتے تھے ان کے ان وادیوں میں راستے جو تھے مراد صرف چار چیزیں نہیں ہیں بلکہ جیسے کہ ان بارہا پڑ چکے ہیں کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی نشانی ہے ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کے اندر مصروف ہے مرگ درختانِ سبز در نظرِ ہوشیار ہر ورقِ دفتر استزمارِ فتی نکردگار یہ غور کرنے کی بات ہے نگاہ جو ہے دیکھنے والی ہو دیدہِ بینہ ہو تو انسان کو نظر آئے گا ہر چہار طرف سے گواہی ملے گی توحید کی اللہ کی عظمت اللہ کی علوو شان اللہ کا کمال علم اللہ کا کمالِ قدرت اللہ کا کمالِ حکمت تمام چیزیں جو ہیں ذرہ ذرہ اس کی گواہی دے رہا ہے کسی کو قرآن یوں بھی کہتا ہے کہ ہر شئے اللہ کی نشانی ہے یوں بھی کہتا ہے ہر شئے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے اب آیا لفظ فَذَكِّرْ اِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ تو اے نبی آپ تذکیر کرائیے تذکیر کا مفہوم ابھی یہاں جان لیجئے معرفتِ رب اور توہید اور محبتِ رب انسان کے اندر موجود ہے روح کے اندر اللہ کی محبت ہے قلب کے اندر اللہ کی معرفت ہے صرف یہ ہے کہ خواہشات شہوات سفلی آرزویں دنیا کی محبت حبِ جاء حبِ مال حبِ شہوت انہوں نے پردے ڈال دی اصل تذکیر ہے پردے اٹھانے صرف سوائے کشف المحجوب جو میں نے بارہا کہا مجھے یہ نام بڑا عظمت کا حامل نظر آتا ہے شیخ علیہ حجویری کی کتاب کا نام کشف المحجوب ہجاب میں آئے ہوئے ہمارے دل پردے پڑ گئے ہیں پردوں کو اٹھانا ہے اندر تو سب کچھ موجود ہے جیسے کہ مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایک سند تراشت تھا اور وہ چٹان میں سے وہ شیر کی تصویر بنائی اس نے تصویر نکال دیا مجسمہ اس کے بچے نے پوچھا بابا یہ آپ نے اس پتھر میں سے شیر کیسے پیدا کر دیا اس کا جواب دیکھئے بیٹے شیر تو پتھر میں موجود تھا اس پر کچھ پردے پڑے ہوئے تھے میں نے پردے ہٹا دیا لائے بات ہے پتھر اس نے create نہیں کیا وہ وہاں تھا اس کے ذہن میں ایک نقشہ آیا وہ سارا مواد تو وہاں تھا صرف جہاں جہاں اس نے دیکھا یہاں سے ایک فٹ گہرائی کر دی نہیں ہے یہاں سے ایک انچ ہٹانا ہے یہ کھودنا ہے اتنا علموہ کہ وہاں سے برابط ہو گیا اندر تو تھا موجود یہی بات ہے ایمان باللہ محبت خدا بندی معرفت رب فطرت انسانی میں قلب انسانی میں موجود ہے میں نے تفصیل سے بحث کی اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بخصد بیست نامی کتاب چمیں اپنے کہ یہ لطیفہ قلب لطیفہ روح یہ کیا ہے ان میں کیا کچھ مصبر ہے بس یہ ہے کہ ظہول ہے عدم توجہ ہے کسی اور شہ میں گم ہو گیا انسان کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق اس گمشدگی سے نکالنا ہے اور کچھ بھی نہیں اس گمشدگی سے نکالنے کا نام تذکیر ہے یاد دلاؤ ادھر جس کو میں نے بارہ بیان کیا ہے کہ آپ کو کوئی شہ دکھائی جائے آپ کے کسی دوست نے کبھی دی تھی لاکھ بتایا جا رہا ہے یاد نہیں آرہا کچھ اس دکھائی گئی کوئی یاد آیا تمہیں کس نے یہ نمال دیا تھا تمہیں اور فوراں یاد آگئے اب تو دیکھو آسمان کو کوئی یاد آیا کہ نہیں اس کی یہ رفعت کس کی گواہی دے رہی ہے کیا اشارہ کر رہی ہے دیکھو اس زمین کو اس کی روئیدگی کو کیسے ماں کی گود کے معنی بنا دیا گیا اس کو تمہارے لئے حیات بخش کسی کی ربوبیت کا مظہر ہے یہ دیکھو ان پہاڑوں کو کسی کی عظمت کی یہ نشاندہی کر رہے ہیں دیکھو اس اوٹ کو کسی کی حکمت کا کمال جو ہے وہ تمہیں اس اوٹ سے معلوم ہوگا تو اللہ کی عظمت اس کی علوہ شان اس کی توحید اس کی کمال قدرت اس کا کمال علم اس کا کمال حکمت یہ تمام ان چیزوں سے حویدہ ہے فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ تو اے نبی آپ تو بس تذکیر کیجئے یاد دہانی کیا یہ آپ نہیں ہیں مگر صرف ایک یاد دہانی کرانے والے ہیں you can't create ہدایت ہدایت اندر ہے صرف اس کو اجاگر کرنا ہے آپ آپ باہر سے ہدایت داخل نہیں کر سکتے ہدایت اندر ہے صرف پردے پڑے ہوئے وہ اٹھانے ہیں یاد دہانی زہول ممشنگی کی کیفیت سے نکالنا ہے فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ اور اگر کسی کی اندر کی وہ حص مر چکی ہے تو آپ کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے یہ نہیں ہے جس کو آپ چاہے ہدایت دے دیں یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے جس کو چاہے ہدایت دے دیں اس کا اختیار اس کا ہے فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ میں نے کل آپ کو چار چیزیں نوٹ کرائی تھی سورہ مبارکہ میں جو مشابہتیں ہیں ان میں یہ پانچویں نوٹ کر لیجئے پہلی تھی کہ اصل شئے ہے فَذَكِّرْ ذَكِّرْ مشترک ہے ان دونوں صورتوں کے مابین اور یہ تو گویا کہ وہ دور ہے جس میں یہ پروئی ہوئی پھر اَلَّذِي خَلَقَ فَسَوْوَا اس کی شرعہ یہ ہے اَفَلَا يَنظُرُونَ اِلَى الْعِبِلِ كَيْفَ قُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُوْفِرَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَسُوْتِ حَدْ پھر وَالْآخِرَةُ وَخَيْرُونَ وَعَبْقَ اس کی شرعہ وہ ہے جنت والوں کا یہ حال ہوگا ان نعمتوں میں ہوں گے دوزخی جو ہیں وہ اس حالت میں ہوں گے اور اس صورت میں آپ نے دیکھا نو آیتیں آئیں ہیں اہلِ جنت کے بارے میں اور چھے آیتیں آئیں ہیں وہ اہلِ جہلنم کے بارے میں تو اس میں وہ رنگ غالب ہے وَالْآخِرَةُ چوتھی چیز سب سے بڑی آگ میں داخل ہوگا اور یہاں باگے چل کر آ جائے گا فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَزَابَ الْأَكْبَرَ پانچوی شئے یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ جو تبلیغ کے سلسلے میں فرمایا گیا فَذَكِّرْ اِنَّ فَعَتِ الزِّكْرَةُ یہی مضمون ہے جو آگے آگیا مَا انتا مُذَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْتَرَ آپ تذکیر کیجئے اگر محسوس ہو کہ تذکیر کا فائدہ ہو رہا ہے ایک تذکیر عام ہے وہ سب کو کرنی ہے لیکن اس کے بعد دیکھئے جس کا میلان ہے جس کا رجحان ہے آپ اپنا وقت اس پر صد کیجئے اِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْتِرْ آپ کوئی ان پر داروغہ نہیں ہے لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْتِرْ اس کا ترجمہ کیا گیا ہے امام راضی نے بھی کیا ہے ترجمانی مسیطر اے متسلط یعنی متسلط ہو جانے کی طاقت آپ میں ہم نے دے رکھی مسلط ہو جائیں کسی کے اوپر سوار ہو جائیں کسی کے سر پر لازمان اس کے اندر جو ہے ہدایت اتار دیں یہ نہ آپ کا فرض منصبی ہے نہ آپ کی ذمہ داری ہے نہ اس کی استعداد یا استعداد یا قدرت ہم نے آپ کو عطا کی اِنَّمْ فَذَكِّرْ اِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِ مِمْسَيْتِرْ یہاں درہ آپ نوٹ کیجئے یہ سواد سے اگر لکھا جاتا ہے لیکن اوپر چھوٹا سا سین بنا ہوتا ہے اصل میں اس کا مادہ جو ہے سین پا را ہے سطر جیسے کہ وَكِتَابِ مَسْتُور اور مسیطر یہ آیا بھی ہے سین کے ساتھ قرآن مجید میں دوسری صورت میں صورت تور میں اَمْ اِنْدَهُمْ خَذَائِنُ رَبِّكَ اَمْ هُمُ الْمُسَيْتِرُونَ وہاں سین کے ساتھ ہے سواد کے ساتھ نہیں کیا وجہ ہے کہ یہاں سواد سے ہے لیکن اوپر سین لگایا یہ بڑا اہم نکتہ ہے قرآن مجید کے بارے میں نوٹ کر لیجئے مصحفِ عثمانی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہوں نے جو اوفیشل ورشنز تیار کیے قرآن کے یہ میں سورہ قیامہ میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں حضور کے زمانے میں کتاب کی صورت میں قرآن جمع نہیں تھا سینوں میں جمع تھا قرآن کے صحابہ اکرام کے لیکن کتابی شکل میں مابیند دفتین جمع نہیں تھا حضرت ابو بکر نے اسے کتابی شکل میں جمع کیا لیکن اس کے بعد بھی لہجے مختلف تھے لہذا اس کے لکھنے میں لوگوں نے مختلف لہجوں کے مطابق لکھنا شروع کر دیا حضرت عثمان نے پھر ایک رسم پر ایک رسم الخط پر جمع کیا ہے پوری امت کو وہ آفیشل ورشنز ہیں جو کوپیز کرا کرا کے مختلف علاقوں میں بھیج دی گئیں اور آج بھی دنیا میں نسخیں موجود ہیں تاشخن میں موجود ہیں استمبول میں موجود ہیں وہ نسخیں موجود ہیں غالباً مدینہ منورہ میں بیو لائبریلی میں موجود ہیں ان میں کہیں کہیں بہرحال لکھنے والے تو فرشتے نہیں تھے قرآن فرشتے نے نازل کیا ہے اللہ کا کلام لکھنے والے تو انسان تھے لکھنے میں کہیں کہیں غلطی ہوئی ہے لیکن اس کے بعد امت نے اتنا پریزرف کیا ہے رسم عثمانی کو کہ اگر غلطی بھی ہو گئی ہے تو اس کو برقرار رکھا آپ نے کئی جگہ دیکھا ہوگا کئی علف لگا ہوا اس کے اوپر چھوٹا سا ایک دائرہ کہ یہ علف حقیقت میں اس کو نہیں پڑھا جائے گا یہ یہاں مراد نہیں ہے لیکن اس وقت لکھنے والوں نہیں لکھتی اسی طریقے سے یہ مسہتر جو اصل میں سین سے ہے یہاں لکھا گیا سعاد سے اب سعاد ہی سے رہے گا تا قیام قیامت یہ رسم عثمانی ہے اس لیے کہ اس میں ذرا سی آپ نے کوئی اصلاح کر دی تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ پھر وہ فرق ہو جائے گا رسم عثمانی جس پر کہ امت جمع ہے آج پوری دنیا میں ایک ہی رسم ہے رسم عثمانی ہے اور اس پر سعودی عرب کی حکومت نے اس دور میں بڑی محنت کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف جگہوں پر کتابت میں لوگوں نے جو سہل انگاری سے کام لیا تو مختلف طریقوں پر لکھنا شروع کر دیا اس سے اندیشہ ہو رہا تھا کہ قرآن مجید کا یہ ٹیکس جو ہے رسم الخط کہیں اس کا فرق اتنا نہ ہو جائے اور ایک دفعہ تو یہ بھی اطلاع ملی تھی کہ اسرائیل نے بڑی تعداد میں مس شدہ اور تحریف شدہ نسخے شائع کر کے دنیا میں پھیلائے تو ایک تو پھر محنت کی ہے مصریوں نے اس کا کریڈٹ انہیں جاتا ہے کہ انہوں نے جو مشہور قرآنیں ہیں ان پر پورے قرآن کے ٹیپس ریکارڈ کرا دیئے جو نہاک ماہر قاری تھے محمود خلیل حسنی کا موجود ہے اور قاری عبدالباسد محمد عبدالصمت کا موجود ہے تاکہ یہ ٹیپس جو ہیں یہ اوفیشل ورشنز ہیں یہ ہے قرآن کے ورشن اور دوسری جو ہے یہ سعادت حاصل ہوئی ہے اس سعودی حکومت کو ویسے یہ کہ اور جو خرابیاں ہیں وہ اپنی جگہ پر لیکن جو نیک کام انہوں نے کیے اس کو تسلیم کرنا چاہیے بہت بڑے خرش سے انہوں نے یہ قرآن فاؤنڈیشن بنایا اور کروڑ ہاں بلکہ میں سمجھتا ہوں بلینز آف ڈالرز کا یہ منصوبہ تھا جس میں کہ بڑی محنف سے انہوں نے وہ رسم عثمانی کے حوالے سے یہ قرآن مجید جو اشائع کیا ہے اور ان تمام قرآن مجید کے نسخوں کو تلف کر دیا اور پھر ان کے درامت پر پابندی کر لگا دی ہے جو اس کتابت کے اس انداز پر نہ ہو کہ جو مصحف عثمانی کا آفیشل ورشل اس میں یہ نوٹ کر لیجئے کہ اگر وہاں کوئی لکھنے وعدے سے جو ان انسان تھے بارہ اگر ان سے کہیں کتابت کے دوران کوئی اگر غلطی بھی ہو گئی ہے تو وہ بھی آج تک ریزرڈ ہے یہ کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جو مصحف جس پر پوری امت کو جمع کیا تھا وہ آج دنیا میں نہیں ہے بلکہ حقیقت میں وہی ہے جو پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے یہ اللہ جو ہے اس کو استثناء منقطع کہتے ہیں یعنی یہ استثناء اس معنی میں نہیں ہے سوائے اس کے اس کے معنی میں نہیں مگر مگر جو پیٹ موڑے گا روگردانی کرے گا کفر کرے گا اس کو تو اللہ عذاب دے گا سب سے بڑا عذاب اب یہاں مجھے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے سورة العالی میں آ چکا اب سب سے بڑا کیوں اس لیے کہ مذکر ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تذکیر کی جا رہی ہو کلام الہی کے ذریعے سے آیات ربانی کے ذریعے سے اب جو بھی اعراض کر رہا ہے اب بھی جو تولہ و کفر کا طرز عمل اختیار کیا وہ عشقہ ہے وہ نعر القبرہ جو ہے وہ اس کا جو ہے بنے گی انجام اور عذاب الاکبر کا وہ مستحق ہے اب یہاں پر یہ ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کا اجاز کہ قوافی اور فواسل بھی مل رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف اس کی وجہ سے یہ اکبر کہہ دیا گیا بلکہ ماناً بھی وہ بات بالکل صحیح ہے وہاں پر کبرہ کا لفظ آ گیا نار نار چونکہ مونس ہے کبرہ وہاں پر وہ قوافی یا فواسل جو ہے سورہ آلہ کے ان کے ساتھ اب آنگی ہو گئی یہاں یہ ہے عذاب کا لفظ آیا وہ متکر ہے عذاب الاکبر اس میں جو اس صورت کے اندر آ رہے ہیں جو یہاں پر جو فواسل تھے ان کے ساتھ ساتھگاری ہو گئی ان کو بالآخر ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے اس میں ہے وہ تشلی تسلی اور تشفی حضور کے لئے اور حضور کے ساتھیوں کے لئے گھبراہو دیں یہ جائیں گے کہاں یہاں اس کا تعلق جوڑ لیجئے سورہ تاریخ کی آخری آیت سے فَمَحِلِ الْكَافِرِينَ مِلُمْ رُوَیْدَ اے نبی محلت دیجئے اے مسلمانوں ابھی درہا ان کو ڈھیل دو وقت دو ابھی ہم انہیں نہیں پکڑیں گے ابھی تو یہ دعوت کا پودا جو ہے ابھی صرف ظاہر ہوا ہے ابھی دو پتے ہیں کبھی یہ عام کا تناور درخت بنے گا ابھی تو خوب ہمیں اس میں جو ہے مدھانی پھیرنی ہے اور اس کے اندر سے بلو کر مکھن نکالنا ہے تو مایوس نہ ہو جاؤ جلدی نہ کرو فرمایا اِنَّا اِلَيْا اِلَيْا وہاں پھر جائیں گے کہاں آخر یہ تشویش تو کسی کو ہو کہ یہ میرے قبضے سے نکل نہ بھاگی جسے یہ یقین ہے کہ اس کے بلیے بھاگنے کی جگہ ہے ہی نہیں آئے گا میرے پاس اسے جلدی کی ضرورت کیا ہے اِنَّا اِلَيْنَا اِيَابَهُمْ یقیناً ہماری ہی طرف ان کا لوٹنا ہے ثُمَّا اِنَّا عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ پھر ہم پر ہے ذمہ داری ان سے حساب لینے کی اس میں اس بھی اشارہ ہو گیا کہ حساب ہمارے ذمہ ہے آپ کے ذمہ نہیں آپ کے ذمہ تبلیغ ہے تذکیر کرتے چلے جائیے فَذَكِّرْ اِنَّا مَا أَنتَ مُذَكِّرْ ہاں یہ ضرور دیکھئے کس کا میلان اور رجحان ہے اس پر توجہ زیادہ صرف کیجے جو استغناء اور عراس کر رہا اس کے پیچھے اپنے آپ کو خام خواب بلا ضرورت حلقان نہ کیجے لیکن آپ کا کام ہے تذکیر حساب لینا صدا دینا جزا دینا یہ ہمارے ذمہ ہے اس کے بعد پڑھنا چاہیے اللہم محاسب ناحسابا یسیرا پروردگار ہم سے حساب لی جو آسان حساب جو سورہ انشقاق میں آ چکا ہے فَصَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابا یسیرا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا اللہم مربنا جعلنا منہم اللہم محاسب ناحسابا یسیرا بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم وَنَفَعْنِي وَيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَذِكْرِ حَكِيمِ